سال ہو گئے ہیں ڈیفرنٹ جوپ کرتے ہوئے تو میں فیلحال یو ای ریٹرن ہوں وہاں پہ بھی میں پاکستان میں بھی اور یو ای میں بھی میں چار پانٹ ڈیفرنٹ کمپنیز میں ڈیفرنٹ رولز کرتا رہا ہوں تو اس جو آج کی جو یہ کلاس ہے اس میں یا جوائن کرنے کا مقصود ہے کہ میرا بڑا انٹرسٹ رہا ہے ان چیزوں میں جو مدصر صاحب نے ایک میری جو گوڑ لیک ہے کہ مجھے پوائنٹ ملا کہ یہ ابھی ہمیں اس کو مزید کرنے کا موقع مل گا یہ کام ہے فری کرتا رہتا تھا لوگوں کے لیے لیکن اب اس میں ایڈوانس ہونے کا ٹائم ہے جو مدصر صاحب نے دیا ہمیں انشاءاللہ شیراز آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی سمجھے آپ کی آواز آ رہی ہے میرے نام شیراز بخاری ہے میرا تعلق بھی بینکنگ سیکٹر سے ہے کرنٹلی میں ایج بیر مائکو فیننس بینک میں از ایٹیم لیڈ کمپلینٹس کی طور پر کام کر رہا ہوں تو میرا بھی بارہ سال کی ایکسپیرینس ہے جو لرننگ کے ہوارے سی آئیں تاکہ جو آپ کی آہ یہ لیکچرز ہیں اس کو ہم یوٹرلائز کر سکیں اپنی ورک ہیں اس کے دوران آئیں تکیو شیراز تھیکیو میس آئیشہ پلیز سار میں آئیشہ اللہ بات کر رہی ہوں میں ہاؤس وائپ ہوں ویسے میں ایم کام فائنینس ہوں لیکن میں اس کی انٹریکٹس نہیں ہوں دوسرا ایکسل میں جو ہے میری لڈنگ ہے باکہ انشاءاللہ آپ سے بات کر سکتنے کے ملے گا تینکیو تینکیو ڈیم مس کندیر السلام علیکم سر ماشاءاللہ آپ نے کافی ایکسپیرینس لوگ ایک اٹھے کیے میں یہاں پہ میرا خیال سے میرا سب سے کم ہوگا دو چار سال کے ایکسپیرینس جو کہ میں نے نیب سے سٹارٹ کیا تھا اس وقت اور اس کے بات کر میں یوے ہی آگئی تھی i was working with finance house for four years contact center میں اور ابھی میں نے recently change کیا جب so luckily ابھی میں as a compliance officer but anyways job kuch khas continue کارنا نہیں چاہ رہی تھی 9 to 6 9 to 7 so that's one of the reason if you remember that's why i'm here you know اس سارے ٹریک سے جا کے کچھ کیا جا سکتا ہے so let's see انشاءاللہ انشاءاللہ جس پرپس سے آپ پھائیں گے وہ ضرور پورا ہوگا جیو میں جیو میں جی اسلام علیکم میرا نام ممیر عظیم ہے میں فیصلہ باز سے بلانگ کرتا ہوں میرا پروفیشن ایف ایم سی جی انڈسٹری سے ریلیٹڈ میں ہم لوگ ڈسٹیبیشن نیٹورک یہاں پر رن کر رہے ہیں عظیم ایجنسیز کے نام سے میرا چونکہ سیلز اور فینانس دوروں کے ساتھ تعلق ہے تو میں اپنے باس میرے یہ متصر صاحب میں تو ان کو باس کہتا ہوں ہے تو میرے یہ استاد ہی گرو گرو ہوتا ہے جس طرح بھی رہے لیکن ان سے پچھلی بار بھی میں نے پڑھا ہے یہ میرا سیکنڈ سیشن ہے جو میں ان کے ساتھ اٹینڈ کر رہا ہوں پچھلے سیشن میں بھی میں نے ان سے کافی کچھ علم حاصل کیا تو آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈوانس لیول پر جانا ہے تو میرے لیے ایک خوش خدمتی یہ ہے کہ کہ اب جو ہے وہ مجھے اپنے ہی استاد سے دوبارہ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے along with many other professionals جو بینکنگ سیکٹر میں ابھی تک تو میرے خیالے لوگ زیادہ ہیں امید کر رہا ہوں کہ ایف ایم سی جی اور دیگر سیکٹر سے بھی لوگ انشاءاللہ بیچ میں ہوں گے میری لرننگ بھی انشاءاللہ اور انہانس ہوگی thank you very much sir میرے پچھلے سیشن کے جو سب سے بریلینٹ اور سب سے زیادہ پریکٹس کرنے والے جو سٹوڈنٹ ہیں نا ہمارے ان میں سے ایک ہیں تو اس سیشن میں پریکٹس is the key جی انم پلیز السلام علیکم میرا نام انم کاشیف ہے مجھے ایٹ یئرز ہو گئے ہیں ایٹ ٹو نائن یئرز ہو گئے ہیں پیچنگ کرتے ہوئے میں ماتھ اور کمپیوٹر پڑھاتی ہوں کچھ تین سا چار سال پہلے میں اپنے ہزبن میرے ہزبن کے ساتھ مدستر بھائی کام کرتے تھے میرے کزن بھی ہیں خالہ کے بیٹے ہیں وہاں پہ کچھ میں نے ان سے ٹریننگ لی تھی جو کہ میرے بہت کام آئی اب اس وقت میں اس کا یوز نہیں کر پا رہی تھی لیکن اب مجھے دوبارہ اس ٹریننگ کی اشت ضرورت میں حسوس ہوئی کیونکہ میں دوبارہ آفسس جوائن کر رہی ہوں اپنے ہزبن کا ان کا بزنس جوائن کر رہی ہوں جب میں اشت ضرورت میں حسوس ہوئی تو میرے لیے بلیسنگ ہوئی کہ مدستر بھائی نے ٹریننگ دوبارہ سٹارٹ کر دی اس لیے میں مدستر بھائی کے ساتھ دوبارہ کام کرنا چاہتی ہوں اور ٹریننگ لینا بھی چاہتی ہوں تاکہ میں آئیں گے اس کو یوز کر سکو اور اس ٹریننگ کی وجہ سے ہی میں دوبارہ کام کرنے کے طرف آئیں گے اور میں اپنے سٹوڈنٹس کو اتنا اس کی وجہ سے اس ٹرین کیا ہے کہ میرے سٹوڈنٹس خود اپنے مو سے کہتے ہیں کہ اب ہمیں کمپیوٹر کی کلاس میں ایکسل پڑھ لکے زندگی میں پہلی دفعہ مزا آتا ہے اور آپ بتا دے آپ کہاں پڑھاتی ہیں میں پڑھاتی ہیں اس نے پہلے تین سال میں لکاس چوہر ٹام میں پڑھاتی ہیں تین کیو تین کیو جی آویس آویس آواز آریہ آپ کو اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم میں مجھے آپ لوگوں کی کرا ہیی ہیں ایسا ہم جائے آپ لوگوں کی کرا ہیی ہیں مجھے شکل تیرے جی بلکل آ رہی ہے اس لیے کچھ سیکھنے پر دے گا ہم دسلسلس آپ سے اچھالا لیکس سی بل بی بینیفیشل پر آل آل افس تینکو ریان تینکو جی موید موید آواز آ رہی ہے جی سر آ رہی ہے اسلام علیکم میرا نام موید ہے اور میں ایسے سینئر آفیسر بزنس انڈیلیجنس سر کے پاس سر کا سٹوڈنٹ ایسے جوب بھی کر رہا ہوں اور سارا دن میرا سر کے ساتھ ہی بزرتا ہے بائی پروفیشن میں سوفٹری انجینئر ہوں بٹ میرے جو ڈیٹا موڈلنگ ڈیٹا انیلسے سے لیٹے جو سکلز تھے وہ بلکل ہی زیرو تھے اور سر کی ٹریننگ کی وجہ سے جو بھی آج بھی ہے تو انشاءاللہ آگے آسے کنٹینیو رہے گا اور یہ سیشن میرے لیے تو خیر سب سے زیادہ ضروری تھا سر کو پتا بھی ہے تو انشاءاللہ آگے پھر دیکھتے ہیں اللہ خیر کرے تینکیو موید جی آمیسا اسلام علیکم میرے نام حامد مرمود ہے اور میرا تعلق ٹیلیکم سیکٹر سے ہے پاکستان میں اور یوئی میں مجھے بھی ہمارا بسیکلی پیسیو نیٹ پرک میں نے بارہ سال کام کیا ہے پیسیو نیٹ پرک فائبر آفرکس تو ہم لوگوں کا بیسک جو سارا پلاننگ اور ایکسپنشن وہ ساری ڈیٹا بھی ہوتی تھی تو میرے لیے بھی یہ بہت اچھی اپورچنیٹی ہے کیونکہ ہم لوگ بھی ڈیش بورٹس پہ اور انہی چیزوں پہ کام کرتے تھے بلکہ کام نہیں کرتے تھے ہمیں ملتے تھے تو ایک خواہش تھی کہ یہ چیزیں ہم بھی سیکھیں اور ان چیزوں پہ کام کریں تو اس لیے میں یہ پریننگ آکھوں ان کے ساتھ انشاءاللہ میرے لیے اس نے مہمد داوشدیق کیا میکہ ہمھیں مہمد داوشدیق مراک مراک جنس مراک ڈیزائین ڈیرلیم нашем ٹوڈیو ہمارے ٹو سے ہمارے ہماری ٹیم ہم بیسکلی میرے م میں بیگراؤنگیر اور یہ جانسا ہمارا مراک ہے یہ ہم تین سانسے ہم رن کر دے ہیں تو بیسیکلی دستر جانسے ہیں یہ میرے مامو بھی ہیں اور ہم جانسے آپس میں کلیبریڈ کر کے کچھ پرجیکٹس بھی کرتے رہتے ہیں تو میرا اس کو سیشن کو جوائن کرنے کا مین پرپس یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ سی ہے ڈیٹا انیلیٹک سے ریلیٹڈ تاکہ ایزا سیلز اگزیکٹیو میں اس پر کام کر کے سیلز گیدر بھی کر سکوں کلائنٹس کو کنوینز کر سکوں کس طرح سے ہم کو انسا ہے فائدہ دے سکتے ہیں ڈیو سمار ڈیو سمار ڈیو سمار اس کیا ہوں لیکن سرو آدھاری ڈی آرگو ڈیو سمار میں سلکا سکول ہوں میں سر سے ہی جڑے میں لیکی کیا ہے والدلچوں سے انتے صاحب باہن کیا Thuکر میں ایزا اسی ڈیو سر دیا ہی کام کر رہا تو دیفنیلی بہت کچھ چکے سر سے ڈیو سر سے گھنے کے لیے ڈیو سر سے ایک ایک سا ایسا اپرٹر جو میں سر سے پر آ رہا ہوں باتی جو اما اور لنکھ سر کو اور پیدر سے سی کیا ڈیو سر سے سے سیلے کو ڈیو سر سے ملتا ہے آپ کی آواز میں تھوڑی سی ایکو ہے تھوڑا کلیر سمجھ نہیں آگا میں نویت شاہ بات کر رہا ہوں اس سے پہلے میں چار سار میں نے اور ٹوڑا میرا نو سار کا ایکسپلینس ہے اور آئی ٹی کو میں دیکھ رہا ہوں توٹلی اور آپ کا پتہ چلا کہ مدسس صاحب بہت اچھے چیلر ہیں بہت اچھے تیجر ہیں تو اسی لیے آپ کو جوائن کیا ہے سر آپ سے مزید چیزیں سیکھنے کو ملے سیکھنے کی انشاءاللہ ہمارے آنے والے وقتوں میں جو چیزیں ہمارے ساتھیں تو اس لیے سر آپ کو جوائنے کیا تینکیو نویت تینکیو نویت تینکیو جی شرجیل سلام علیکم بہت آ رہی ہے جی آ رہی ہے میرے نام جیسے کہ آپ کو فکر لگی گیا ہوگا شرجیل ہے تو بیسی کلی ایم کم جنہ والا تو میں نے ریسنڈلی بی بی اکیر فرم ایسنل ٹی ایسی ہی تکریباً دو تھری مالکہ ہواں ہوں تو میں نے کافی سنا ہے کہ ڈیٹا نیٹک کا آگے کچھ ہے کچھ ہے کچھ ہے ہم کیا سیکھتے ہیں اور اس کا کیا فیوچر ہے ایسا گود اپورجونٹی پورس اور مام دستر صاحب میرے مامو بھی تو یہ میرا رکھوڈکشن ہے تینکیو بری مچ تینکیو ایفریون اس رکھوڈکشن سے تو مجھے لگ رہا ابھی تو میری اپنی فیمیری مدستر صاحب ہے آپ کے بہت سے رشتدار جمعہ سار یہ تو کنفیٹ اپنیٹریسٹ ہے یہ آپ کی پوزیٹیو یہ آپ کی پوزیٹیویٹی ہمیں آپ نے اتنا موٹیویٹ کیا ہے کہ ہم خود آپ کی سیمیلی پہلے آپ کے ساتھ سیکھنے کے لیے اور شاہی صاحب میں konflikt of interest اس لیے بھی نہیں ہے کہ صاحب نے پیسے دی سر میں دیکھیں آپ کا بہت پران میں آپ کو جانتا ہوں انشاءاللہ ایج گروپ ڈیفرینٹ ہے اپنے پر ایکسپیرنس شیئر کریں گے جو ہنگ جنگ جنریشن جو ہے وہ زیادہ پیشنیٹ ہوتی ہے میں آج سکرین شیئر کر رہا ہوں جی مدصر صاحب کی دوسری یہ ہے کہ وہ ایج گروپ کا گیپ جو ہے نا وہ ختم کر دیتے ہیں سب کو موٹیویٹ رکھتے ہیں چلے ابھی وہ آج شروع کرتے ہیں اس میں میرے لیے بھی کچھ چیلنج ہے میں سکرین بھی شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں سے لیٹس سٹارٹ میری سکرین نظر آ رہی ہے جی سب کو اچھا میں نے آپ لوگوں سے جب یہ ریجسٹریشن کروائی تھی اس ریجسٹریشن میں میں نے یہاں پہ کانٹینٹ ڈالا تھا اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جس میں کافی ساری چیزیں میں نے بنا کر ڈالی تھی نیچے ساری اس کی ڈیٹیلز تھی لیکن ایکچولی جو ہم آج سیشن کرتے ہیں اس میں کیونکہ میرے پاس بہت سینئر لوگ بھی ہیں میرے پاس بلکل جونئر لوگ بھی ہیں تو میں نے پہلے تو میں ہمیشہ چھ سیشن کرتا تھا لیکن مجھے پھر کچھ میرے پرانے جو تھے انہوں نے کہا سر ہمیں پچھلا بھی تھوڑا سا بیسک آپ کے ساتھ نئے انٹریز بھی ہیں جو بلکل جونئر لیول پہ ہوں گی تو تھوڑا ریپیٹ سیشن ہو جائیں گے پہلے دو تاکہ پھر آپ ٹوٹل آٹ سیشنز کرنے تو میں نے پھر اس کو آٹ سیشنز میں اس لئے کنورٹ کیا تھا کہ میں پہلا دوسرا سیشن ایسے شروع کروں کہ اٹ لیسٹ سارے لوگ مل کے چل سکیں اور پھر کیونکہ ہم ویکلی چلیں گے تو تو میں پھر اس لئے میں نے کہا کہ میں پہلے میں تھوڑا سا انٹرڈکٹری سیشن سے شروع کروں گا تو آپ لوگوں کو میں بکس وغیرہ والی چیز تو نام مجھے باتی ہے میں انٹرڈکشن دے دوں جن لوگوں کو اگر تھے تو میرا بھی میرا ایم بی اے فائننس ہے پھر میں دو سال ٹیلی کام میں رہا ہوں بارہ سال بینکنگ میں رہا ہوں میں جس میں سے چھ سات سال ارفلاہ میں تھا پھر چار سال این ای بی میرا پھر میں این ای بی سے میں بھی کر رہا اس میں آگیا ہوں مجھے ابھی یہ چھٹا سال ہے تو میں اب ساتھ میں کچھ کنسلٹینسز بھی کرتا ہوں میں فی لانسک بھی کرتا ہوں اپور کے اوپر فائیور کے اوپر ساتھ میں میں یہ لیکن اوورال ہر چیز کے پیکن کے پیچھے یہ سارے ایٹیٹ ہے کیونکہ ای سارٹڈ آف فروم بینکنگ جہاں پہ انیلیٹک شروع کیا تھا لیکن پھر with the passage of time I learned it تو یہ جو بزنس انٹیلیجنس ویلے ڈیشورٹ والی سائٹ تھی یہ میں نے پھر تین سال میں سیکھی ہے اس کی ریزن یہ تھی کہ انڈسٹی میں اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ اور یہ تھی اور مجھے لگ رہا تھا مجھے سیکھ لینی چاہیے اور مجھے کی بات یہ ہے کہ یہ میں نے کسی سے نہیں سیکھی میں نے یہ یوٹیوب سے ساری سیکھی ہے لیکن اس کو میں نے پریکٹس خود کیا تھا اب ہم شروع کرتے ہیں جی کہ جس طرح ایکچولی ہم اس میں آپ لوگوں نے جوائن کیا ہے جو جونی اوز ہیں جو سینی اوز ہیں مجھے صرف یہ کلیر کرنا ہے کہ ہم لرن کیا کریں گے بزنس انٹیلیجنس ہے کیا ڈیٹا انیلیٹکس ہے کیا ڈیٹا سائنس ہے کیا سارے لوگ اپنے اپنے اینڈ پہ ہر چیز ڈیلی بیسیس پہ کر رہے ہوں گے یوں نہیں کر رہے ہوں گے وہ بھی اب شروع کریں گے تو ایک ایک لائف سائیکل ہے ایک چیز کا جس کو یہاں پہ میں نے اس ایک تصویر یہ میں نے نہیں بنائی یا میں نے آپ کے لئے انٹرنیٹ سے کاپی کی تھی یہاں پہ پیسٹ کر دی اب اس کا ایک لائف سائیکل ہے لائف سائیکل کیا ہے جب بھی آپ کوئی بزنس انٹیلیجنس ہے کیا بزنس انٹیلیجنس اس سمپلی آپ کا کوئی بھی بزنس ہے اس کی کوئی بھی انفرمیشن ہے جو کسی بھی سٹکچر میں آپ کے پاس موجود ہے آپ ایک دکان والے بھی ہو سکتے ہیں آپ ایک بزنس مین بھی ہو سکتے ہیں آپ کو ایک آفیس امپلائیر بھی ہو سکتے ہیں آپ کا اپنا کوئی انٹرپنورشپ کا سیٹ اپ بھی ہو سکتا ہے آپ کا وہ جو بھی چیز ہے اس کی کوئی نہ کوئی ریکارڈ کیپنگ ہوتی ہے ریکارڈ کیپنگ سے کیا مراد ہے آپ جو بھی کام کرتے ہیں آپ گھر پہ بھی کام کرتے ہیں تو آپ کو بجلی کے بل آ رہے ہوتے ہیں آپ اگر آپ آفس میں کام کرتے ہیں تو ڈے ٹو ڈے آپ نائنٹی پرسنٹ ایکسل پر بیٹھے ہوتے ہیں اور اگر آپ کا اپنا بزنس ہوتا ہے تو آپ نے پی اینل بنانے کے لیے کہاں گیا یہ چیز ہے اس سارے پروسس پہ جب آپ نے سٹریم لائن کرنا ہوتا ہے اس میں بہت سارے چیلنجز آتے چیلنجز آنے کے لیے ایک سائیکل ہوتا ہوتا کیا سب سے پہلا امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ڈیٹا ڈیٹا کیا چیز ہے کہ آپ نے جو بھی جس کام پائلے کھاتے کہتے تھے آپ نے جو بھی چیز اینٹر کی ہے وہ ایکسل میں کی ہے وہ گوگر شیٹ میں کی ہے آپ نے ریجسٹر پہ کی ہے کسی جگہ پہ بھی کی ہے تو اس ڈیٹے کو کٹھا کرنا بہت بڑا چیلنجز ہوتا آپ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس ایک ایکسل فائل آگئی ہے آپ کے پاس ایک گوگل شیٹ آگئی ہے آپ کو دس منوں نے فائلیں ریج دیں آپ کے پاس آپ اگر ہیڈ آفس میں بیٹھ گئے ہیں تو آپ کے پاس دو سو کے قریب یا سو کے قریب برانچیز آگئی ہیں آپ کے پاس سب سے پہلا چانس جو تارگٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے ڈیٹا چوہنا وہ کٹھا کرنا جب تک آپ کے پاس ڈیٹا کٹھا ہوگا پھر آپ کے پاس چیلنجز ہی شروع ہو جاتے ہیں جو یہ ڈیٹا جنریشن کا لفظ لکھا ہوتا ہے اگر آپ کو نظر آرہا ہے تو تحقیل نہیں تو میں تھوڑا زوم کرویتا ہوں سب کو نظر آرہی ہے یا اس تصویر جو میں لگی نظر آرہی ہے زوم کہہ دیئے تھوڑا جی آرہی ہے چلے میں تھوڑا اور کیسر آرہی ہے چلے وہ زوم پہ بھی مان نہیں رہا چلے دیٹا اب اس میں اس میں آپ کے پاس جس طرح کا بھی ڈیٹا ہے پیز اپنا مائک آف کر دیں آپ کے پاس جس طرح کا بھی ڈیٹا موجود ہے نا آپ نے اس ڈیٹے کو سب سے پہلا کام ہے تو اس کو کسی ایک جگہ پہ کٹھا کرنا وہ آپ کے پاس کسی بھی شیپ ایف فارم میں ہو سکتا ہے آپ کے پاس اگر آپ جوب کرتے ہیں تو اس سسٹم میں ای آر پی ہو سکتا ہے اگر آپ جوب نہیں کرتے تو آپ نے اپنے آفس میں بہت سارے لوگوں کو ایکسل فائلیں دی ہوں گی اگر آپ اپنا جوب کرتے ہیں تو آپ نے اپنی کچھ ایکسل فائلیں بنائی ہوں گی اگر کچھ ہارچکل لیٹس ٹرینڈ کے ساتھ سے لوگ چل رہے ہوں گے تو ان لوگوں نے کوئی گوگل شیٹس بنائی ہوں گی اگر کچھ لوگ اور تھوڑا سا انڈہاں سو چکی ہوں گے تو ہو سکتا ہے انہوں نے سسٹمز بنائے ہو جہاں پہ ڈیٹا کولیکٹ کرتے ہیں اس لائف سائیکل میں سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ ڈیٹا جنریٹ ہونا اور ڈیٹا کولیکٹ ہو اب جب یہ جب آپ ڈیٹا جنریٹ اور کولیکشن بھی بات کرتے ہیں یہاں سے ایکچول چیلنجز شروع ہوتے ہیں چیلنج کیا شروع ہوتا ہے میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سارے ملکے میرے جواب دیجئے گا جس پنگے کو بھی بیسٹ آف ہز ہر نالج آتا ہے کہ میرے پاس میں ہیڈ آفیس میں ہوں میں نے یا میرا اپنا بزنس ہے میرے پندرہ بیس لوگ مختلف لوگیشنز میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ وہاں پہ میرے لیے کام کر رہے ہیں اور ڈیلی وہاں پہ کوئی نہ کوئی ڈیٹا بنا رہے ہیں میں ایکزیمپل لے لیتا ہوں میں ہیڈ آفیس میں بیٹھا ہوں میرے دس آفیسز ہیں ہر آفیس کے اندر پانچ پانچ لوڈ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر بندہ پہ پانچ پانچ فائلوں پہ کام کر اب آپ ایک پہلا ہے کہ ڈیٹا جنریٹ ہو رہا ہے کیسے دس آفیسز میں پانچ پانچ لوگ پانچ پانچ فائلیں اگر ایک بندہ پانچ فائلوں پہ کام کرتا ہے تو ایک آفیس میں پچیس فائلیں بن گئی اور اگر دس آفیسز ہیں تو یہ تقریباً پچاس کی قریب فائل بن گئی اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ ڈیلی ڈیٹا دیکھنا آپ ہیں سی ایو یا پھر آپ ہیں ایڈ آفیس کے امپلائن آپ نے ان پچاس فائلوں سے ڈیٹا پہلے سب سے منگوانا ہے منگوانے کے بعد آپ نے اس کی ایک فائل بنانی جو بھی آپ نے ایک جگہ پہ ڈیٹے کو کٹھا کرنے ہیں کٹھا کرنے کے بعد آپ نے اس کی انیلیسز کرنے ہیں انیلیسز سے کیا امراض ہیں فرض کریں آپ کا سیلز کا بزنس ہے تو یہ آپ کی دس آفیسز ہیں جو سیلز کرتی ہیں وہاں پہ مختلف پروڈکٹس ہیں جو پانچ فائلیں ہیں ہر بندے کی وہ پانچ پروڈکٹس کی سیلز کو دیکھ رہا ہے آپ کے پاس ففٹی فائلز آگئے ہیں اب آپ نے یہ ڈیلی ڈیٹا دیکھنا ہے تو جب آپ نے ڈیلی ڈیٹا دیکھنا ہے تو there are only two options available with you people وہ کیا ہے کہ آپ یا تو وہ ساری کی ایکسل فائلیں اپنے پاس منگوائیں گے یا پھر آپ کوئی آن لین سسٹم بنائیں گے کہ وہ اس میں انٹری کریں تو ہم جو ٹریننگ کریں گے ساری بزنس انٹیلیجنس کی this is for the unstructured data جو structured data ہے نا وہ structure اور unstructured فرق صرف اتنا سا ہے کہ اگر آپ کے پاس اگر فیس بک پہ آپ جتنا بھی اپنی پروفائل بناتے ہیں گوگل پہ بھی پروفائل بناتے ہیں وہ ایک فارم دے رہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اس میں فیلڈ بنی ہوتی ہیں آپ نے انٹری کرنی ہے انٹری کر کے بیک اینڈ پہ وہ as it is data store ہو جاتا ہے تو وہ آپ سے آن لائن ایک سسٹم بنا کے ایک data collection کر لکھا ہے لیکن challenge کیا آتا ہے آپ نے جب یہ آن لائن data collection کا process کرنا ہے تو آپ کو یا تو بیک اینڈ پہ software purchase کرنا پڑتا ہے یا ERP purchase کرنا پڑتا ہے یا پھر کوئی input پہ آپ کو in house پہ چیز develop کرانی کرتے ہیں تو اس preposition کے لیے market میں پوری دنیا میں 30% لوگ جو اس کو ہم software engineers software developers کہتے ہیں یا ERP consultants کہتے ہیں جو systems کے لوگ ہوتے ہیں وہ 30% کے قریب لوگ ہوتے ہیں جو structure data پہ کام کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو ہر چیز provide کر رہے ہیں لیکن جو market میں challenge آتا ہے ہر جگہ پہ وہ ہے unstructured data کو کیسے کٹھا کرنا ہے اس unstructured data کو کیسے consolidate کرنا ہے پھر consolidate کر کے اس میں سے بہت ساری errors ہوتی ہیں وہ errors کیسے remove کرنی ہے ان errors کو remove کرنے کے بعد اس کی کوئی shape and form بنانی ہے پھر اس کی ایک ایسی شکل بنانی ہے جو finally ہم اس کو ایک structured data کی شکل کرتے ہیں اس point تک پہنچنے کے لیے unstructured data کو لانے کے لیے آپ کو 70% کام کرنا پڑتا ہے اگر ہم اس جو 30% ہے نا ERP والے لوگ ہم ابھی ان structure data کی بات نہیں کریں گے ہم ہم بات کریں گے جو آپ اور میں لوگ ہر چیز لوگ use کرتے ہیں آپ کا بھی daily excel فائلوں سے فاستہ پڑتا ہے یا میں نے بتایا google sheet کا کسی csv فائل سے جس بھی shape and form میں آپ کو data پڑتا ہے نا اس سے ابھی ہم اس data کی ساری چیزیں دیکھیں گے اس data کو کیسے دیکھا جاتا ہے اس کو کیسے آپس میں cleansing کی جاتی ہے یہ سارے steps کریں گے ہم جس میں data generated ہوتا ہے data collect ہوتا ہے data پھر process ہوتا ہے پھر وہ ہم کہیں پہ store کرتے ہیں پھر اس کو ہم manage کرتے ہیں پھر analysis کرتے ہیں اور end پہ جا کے اس کی visualization جس کو ہم dashboard کہتے ہیں پھر ہم dashboard کے آگے management کو یہ چیز بتاتے ہیں کہ یہ ہم نے visualization جو بنائی ہے اس کی base کے اوپر آپ لوگ آگے decision making کریں اور decision making کس لیے use ہوتی ہے تو grow the business وہ کیسے ہوگا سارا process وہ ساری چیز ہم انشاءاللہ practically کریں گے تاکہ ہم زیادہ پڑائی والی چیز پر ہم نہ جانے تو میں اب آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں سے کتنے برسنٹ لوگ ہیں جو ڈیلی ایکسل پہ یا ویکلی ایکسل پہ جن کے ایکسل سے یا گوگل شیٹ سے یا ڈیٹے سے لینا دینا ہے میں i need to know کہ کتنے لوگ ہیں جو اس کو ڈیلی روٹین میں use کرتے ہیں ہاں میں اس کو use کرتا ہوں ڈیلی روٹین میں یہ میں بھی کہتا ہوں ڈیلی روٹین میں ٹھیک ہوگا ڈیلی بیسز پہ ڈیلی بیسز پہ اچھا اب اس میں میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتے ہیں تو جو سب سے important part ہے بالکل آپ ڈوٹ کر لیں اس پورے business intelligence کی جو base line ہے جس کو آپ کہتے ہیں جس پہ پنجابی میں نہیں کہتے ہیں یا اردو میں آپ اس کو انگلیش میں اس کو base line structure کہتے ہیں بنیاد کہتے ہیں اردو میں جس کے اوپر ہر چیز نے چلنا ہے جس کے اوپر ہر چیز نے ہونا ہے آپ نے اس پوری training میں جو سب سے important چیز develop کرنی ہے وہ ہے کہ اگر آپ کو ایک data set دیا جائے اس data set کو آپ کیسے سمجھیں گے آپ کو ایک چیز دے دی جاتی ہے آپ نے اس کو سمجھنا ہے یہ کہہ کیا رہا ہے اس میں کیا کیا چیزیں available ہیں ہم اس میں سے کیا کیا چیز نکال سکتے ہیں ہم اس میں کیا کیا کام کر سکتے ہیں anything جو بھی اس میں ہو سکتا ہے وہ آپ نے ایک skill develop کرنی ہے جس کو ہم اپنی time کے اطلب کہتے ہیں requirements analysis requirements analysis سے کیا مراد ہے میں آپ کے سامنے ایک screen کھولتا ہوں ہم ایک statement پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں پھر دیکھئے گا کہ آپ اس statement کو پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں وہ بندہ کیا چاہ رہا ہے یا کیا نہیں چاہ رہا ہے تو میں اس کے لیے چھوٹی سی ایک چیز کرتا ہوں اس کو میں سائیڈ پر کرتا ہوں let's move ہم تھے موسیقی 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 یہ میں نے ایک اپور کھولا ہے اپور میں ایک پوسٹ لگی ہوئی ہے یہ میں نے ایک سیمپل کھولا جی ارجنٹ ایکسل موڈلنگ ایکسپرٹ ریکوائیڈ ہے اس میں ایک چھوٹی سی اسے سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اس میں لکھا ہے I am developing a risk register I need someone who can model excel spreadsheet and create dashboards I have sample spreadsheets risk register also must be good with google sheets potential for ongoing work اور یہ بھائی صاحب کوئی 2000 ڈالرز spend کر چکے اسٹریلیا میں ہوتے ہیں اب انہوں نے کہا جی کہ پندرہ سے پنتالیس ڈالر آپ کو دوں گا پر آر اگر آپ یہ دو گھنٹے میں کام کرتے ہیں تو آپ میرے سے اس طرح سے چارج کرتے ہیں میں نیچے آتا ہوں اسے پھر ایک چیز لکھو ہے ایکسل ڈیٹا انیلیسز ایکسٹیٹمنٹ ہے آپ نے جب یہ پورا کورس کمپلیٹ کرنا ہے تو آپ کو ان سٹیٹمنٹس کو انٹرپریٹ کرنے کے بعد اس کو امپلائی کرنے کے والی چیز سکیل جو ہے نا وہ develop انشاءاللہ ہوگی آپ لوگ اس کو کر سکیں گے کیسے کر سکیں گے وہ ہم practical سارا کریں گے نیچے آپ دیکھیں ویلڈ ایکسل فارمولا فارا پی رول پھر آتا جی ایکسل ایکسپرٹ گوگل شیٹ کیوری یو کن سی یہ پچاس ڈالر اور یہ گوگل شیٹ کیوری جو ہے نا میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ ابھی آپ لوگ خود دیکھیں گے کہ آپ لوگ it takes only 30 minutes if you understand کہ اس کو انیلیسز کیسے کرنا data visualization for survey results اس میں اگر شیٹ لگی ہوئی ہوگی تو اس میں سیمپل بھی دیا ہوگا اس کو کھول کے دیکھتا ہوں اگر اس نے کوئی اس میں شیٹ لگائی ہے اس نے سیمپل یہ شیٹ لگائی ہے میں آپ لوگ safety how we are doing let me see یہ کیا کھولتا ہے اس میں اپن ہوگی یا نیچے چیک کریں یہ دیکھیں اب یہاں سے آپ کا challenge شروع ہو جاتا challenge کیا شروع ہوگیا آپ دیکھیں یہ اس نے کچھ چیز بنائی ہوئی ہے جس کو اللہ جانے پڑھنا کیسے ہے پہلے اس کو دیکھنا کیسے آپ یہ دیکھیں کہ اس نے ایک data set بنایا وہاں سیمپل جس کے اوپر اس میں کچھ analysis مانگنے ہیں اب اس data کو پڑھنا پھر اس کو سمجھنا سمجھنے کے بعد اس کے اوپر کوئی analysis بنانا یہ ہم لوگ ساری چیزیں سیکھیں گے یہ ابھی اس میں بالکل اس نے ہلکی بالکلی گندی سیمپل شیٹ دیوی ہے data visualization ہے data ہے کچھ اور ہے dashboard mobile data ہے create report ہے یہ میں آپ کو اس لیے کھول کے دکھا رہا ہوں کہ جب آپ یہ training یہ ستر سو دس سے ستر ڈالر ہیں تو وہ کہتا ہے جی کہ میں نے یہ کام کرانا ہے data analysis visualization expert اس پہ اتنا کام ہے اتنا کام ہے کہ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے کہ جب سے میں نے یہ شروع کیا ہے آپ کو تھوڑے عرصے بعد job بری لگنا شروع ہو جائے this is most simpler form میں آپ سے ایک ہم task کرتے ہیں let's do میں ایک sheet بناتا ہوں کو گناتا ہوں کو گناتا ہوں جید کیا چیز موسیقی 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 شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں نے صرف یہ دو چیزیں اس میں فیل کرنے لگتی ہیں کہیں سے ہائیڈ نہیں ہوتا یہ ہائیڈ ویڈیو پہنے ہائیڈ سلوٹن میٹے کے ٹیلز چاہیے میں نے آپ کو گروپ میں بیجی ہے آپ لوگ سارے اس شیٹ کو کھولتے ہیں جی میری آواز آ رہی جی آپ سارے لوگ اس لنک پہ کلک کریں تو سکرین پہ بھی دیکھتے رہیے گا مجھے یہاں پہ جو جو بندہ آن لائن ہو رہا ہوگا مجھے یہاں پہ نظر آنا شروع ہو رہا ہو جو بندہ لاغین ہو جاتا ہے وہ اپنی ڈیٹیلز اینٹر کرنا شروع کرے بس نام لکھے اور انڈسٹری لکھے ہم ایک سیمپل ٹیسٹ کر میں جا رہے ہیں ہم ڈیٹا کیسے کلیکٹ کر سکتے ہیں یہ شیٹ اس ٹائم ویو اولی ہے اس کے اوپر ایڈٹنگ اپشن دیں میں دیتا ہوں ڈان جی پلیز کچھ بھی لکھ دیں انڈسٹری میں ہاں ٹھیک ہمارے پاس ہیں میرے ویو ہوں نہیں آرہا تھا لکھا نہیں آرہا ری فریش کرو دوبارہ سے آڈے گا موسیقا ڈھارا کے قریب لوگ ہیں سب سب کیجئے ڈھارا کے ساتھ میں اس ڈھارا کے ساتھ میں اسٹر کر رہے ہوں گے کہ پہلے انسٹال نہیں ہو رکھا ساتھ میں پھر انٹرک ہے ڈھارا کے ساتھ分鐘 ڈھارا کے ساتھ میں ہم 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 سب نیتر کر دی ہے میرے پاس سب نہیں ہے میرے پاس چودہ لوگوں کی چودہ لوگوں کی چودہ لوگوں کی ایڈ کر دیا ہم نے ریحان سر نوید بات کرنا رائٹ ڈاؤن نہیں ہو رہا آپ اپنی اس لنک کو ری فریش کریں پہلے نہیں ہو رہا تھا اس کے رائٹس دیئے دیتے اس کو ایک دفعہ ری فریش کریں ریحان آپ کا نہیں نظر آرہا مجھے 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 ابھی بھی باقی لوگ پورے نہیں ہوئے آپ جو سکرین دیکھ رہا وہ دیکھ کے مجھے بتائیں وہ میس ہے کہ نہیں یو کین ویو سکرین جی سر سکرین نظر آرہی ہے نوید نوید کی اینٹری مجھے نظر نہیں آرہی ریحان کی ہاں جی پندرہ لوگ ہیں اور میرے پاس ویڈیو میں جو آ رہے ہیں وہ میرا خیال ہے میرے پاس یہاں کے سترہ لوگ نظر آ رہے ہیں ایک تو اس میں میں ہی ہوں ہو گیا ہے میرا نوید لکھا گیا اگر دیکھیں مجھے شو ہو رہا ہے اوکی ٹھیک ہوگی اچھا جتنے لوگ ابھی موجود ہیں ان سب نے تقریباً انٹری کر دی جس نے جس کا نہیں نظر آرہا مجھے صرف وہ بول کے بتا دے جی بلکل انٹری کرتی ہے پہلے آئی ٹھنگ کسی نے اس کو آورائٹ کر دیا تھا دوسرے سے وہ شو نہیں ہو رہا تھا اب 14 رو میں میں انٹری کر دی آچھا ٹھیک ہوگی اب مجھے بتائیں کہ دس پندرہ لوگوں نے انٹری کی ہے اب کیا پہلا چینلنج کے آیا سب پہلا ایشو کیا آیا ہے پہلا ایشو ہے کہ سمٹری نہیں ہے ہر کسی نے انسکٹڈ ڈیٹا دیا ہوا اس سے بھی زیادہ ایک اور چیز بھی ہے کہ کاشیف کاشیف صاحب نے بارہ نمبر رو میں انٹری کی ہے شراز بخاری نے سولہ نمبر میں کی ہے اسمان زاہد نے انیس میں کی ہے کاشیف صاحب آپ نے بارہ نمبر میں کیوں انٹری کیس ہے سوال ہے نہیں یہ خیال بعد میں انٹری ہوئی ہیں میں نے چھٹے تھا جس وقت میں نے کیا انٹری چھٹی رو تھی چھٹی رو تھی نا ایس میں دعا کیا کہ آپ نے چھٹی میں کیا مس انم نے نیچے انٹری کی ہر بندے نے جس جس طرح سے انٹری کرنے کی کوشش کی نا جب کلیبریٹیو انوائرمنٹ میں آپ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو ڈیٹا جو جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے اس میں جنریٹ ہونے میں جو ایررز آتی ہیں نا وہ ایررز اس لیے ہوتی ہیں کہ جو آپ کی آڈینس ہیں ان کو ڈیٹا کی انٹری کی ٹریننگ نہیں دی گئی ہوتی جب تک ڈیٹا انپوٹ ٹرینڈ نہیں ہوگا گاربیج ان ہوگا گاربیج آؤٹ ہوگا یہ ایک ایسا کی رول ہے جو میں نے بیس سال کی ٹریننگ کے بعد سیکھا ہے اس کے لیے امپورٹنڈ کیا ہے کہ ہم سب لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ صحی ڈیٹا جو ہے کیا ہوتا ہے اور صحی ڈیٹا کیا نہیں ہوتا آپ میں سے کون سا بندہ ایسا ہے مس انم آپ کے علاوہ کیونکہ مجھے پتا آپ اس میں بہت تیر ہیں کون سا بندہ ہے جو ہم نے تھوڑی سی ڈیٹے کی انٹری کی ہے اس کی کوئی اچھی شکل میں یہ شیپ بنائیں کین اینیون ٹیک ڈا لیڈ امیر آپ بھی نہیں انم اور امیر سیر یہ زیادتی ہے سر نہیں یہ سب کے لیے ہے this is for everyone کوئی اور بندہ جو کہے جی میں کرتا ہوں مجھے بتائیں سر میں ٹرائی کرلوں مجھے آپ نام ضرور جائے گا احتشام احتشام میں ٹرائی کرلوں چلیں کریں بسم اللہ بڑے جی سب سے پہلے تو میں کوشش کروں گا کہ جو بلینکس ہیں ان کو آپ ایک کام کریں نا جسٹ ڈو ایٹی ہم دیکھ رہے ہیں سارے ہر بندہ دیکھ رہے جی 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 احتشام کریں جی سر آپ لوگوں نے جتنی بھی آڈینس دیکھ رہی ہے آپ لوگوں نے ٹائم ضرور میئر کرنا ہے کہ احتشام کو کام سٹارٹ کی ہوئے تقریباً ایک منٹ ہو گیا ہے ایک چیز کتنی ٹائم میں ایک یوزر کرتا ہے کتنی سپیڈ سے ہونی چاہیے that is the most important part آپ کتنی سپیڈ سے کام کر سکتے ہیں جی جی سر کچھ نظر نہیں آرہا ہاں جی مجھے بھی نہیں نظر آرہا مجھے بھی نہیں نظر نہیں آرہا میں یہ دیکھ رہا چاہ رہا ہوں میں احتشام جی جی سر میں کر رہا ہوں میں نے پہلے تو ایک رو ریموو کی تھی لیکن اس کے بعد جب آپ کے کمنٹ جو ٹائم والا کمنٹ آیا آپ سے مجھے آئیڈیا ہے کہ میں رو آپ کو تختبر جنہا دیکھ میرے جو ہے اس کو وہ جو ہے اس کو فلٹر لگاکر یہ یہ آپ نے ساتھ نمبر وہ کو ہائیڈ کیوں کیا ہے یہ میں نے اس کو ڈلیٹ کرنا تھا میں نے اس کو ڈلیٹ کرنائی ہے کھالی ان کو میں ایک ہی کٹھا سلٹ کر رہا ہوں کنٹرول نمبر ہو سے تاکہ یہ چار جو رو ہیں یہ چاروں کی چاروں ڈلیٹ ہو جائیں یہاں سے کرے 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 میں نے اس لیے بھی تھوڑا سا لیس ایکس ورڈ یوزر کو لگایا ہے تاکہ تھوڑا سا آپ لوگ کو آئیڈیا ہو کہ یہ باقی اب اس کو اگر وہ بارڈر ویرہ لگانے یا that's it do whatever best you can do چلیں اب آپ بان کر دیں اب آپ نہ کریں کندیل آپ اس کو اب کچھ کرنے کی کوشش کریں آپ اس کے ساتھ کیا کر سکتے آپ کے ساتھ اس ڈیٹر میں ابھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم کی کر سکتے اس میں کوئی ایسی بات لی ہے جو آپ کر سکتے ہیں ڈیٹر میں ایکسل پہ بہت زیادہ لیکن جو مجھے چیز صحیح نہیں لگ رہی ہوتی ہے وہ بھی جو سے کلرز اور جو بارڈر اور شیئیز ہوتے ہیں آئیڈونو بینگا گرل شاید ویسا فیل آٹا ہے کہ بہت کندہ سا یس یس میں نے آپ کو کہا ہی اس لیے جو آپ اس کو اچھا کر سکتی ہیں کریں once you are done تو مجھے بتائیں میں نے پھر اگلے بندے کو ایک کام دینے جی جی مجھے مجھے موسیقی 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 آپ کو باز آ رہی ہے جی جی میں کر رہا ہوں ہے جی جی پیس مجھے 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 سورٹ کر دیں گے کوشش کر رہا ہوں ٹھیک ہے بھل اب آپ کو جو بھی سمجھ آتا ہے کہ میں اس کو فائن ٹیون کرنے کے لئے کیا کر سکتا ہوں ڈو یور بیسٹ مجھے اس ڈیٹے میں ابھی کچھ چیزیں ایسی نظر آ رہی ہیں جو ڈیٹے کی کلنزنگ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے لیٹس ہی ہم میں سے کون بندہ اس کو کر پاتا ہے ابھی اس کے مطلب پیورٹ ٹیبل کی ضرورت نہیں ہے ابھی ہم نے اسی اسی ڈیٹا سیٹ پہ ابھی کچھ کرنا ہے کہ اس میں ابھی ہم اس کو کلین کرنے کی کوشش کریں ایک تو یہ بانی جو ہے روز جو ہے نظر سب کو آ رہا ہے نا everybody is watching yes نظر نظر آ رہا ہے ڈیٹ نہیں ہو پا رہے 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 ڈیٹ نہیں سر وہ ایک دو بار ٹرائی کریں گے ہو جائے گا میرے ساتھ بھی یہ ایسیو آیا تھا وہ ہو سکتا انٹرنیٹ کا ایسیو ہو میں نے ایڈٹنگ رائٹس دے دیئے اس کو میں یہ کولم ڈیٹ کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہو گیا نہیں ڈیٹ ہوا سر میرے رائٹ سیڈ پہ آئی جے کے کولم ڈیٹ ہو گئے آئی کے بعد والے کولم ہمیں نظر آ رہے ہیں ڈیٹ ہو گئے مجھے جو ہے نا جی ڈی ای ایف وہ نظر آ رہے ہیں ابھی اچھا پہلے اے بی سی ڈی نہیں نظر آ رہے ہیں اے بی سی اے بی آ رہے ہیں نا میں سی ڈی ای ایف کو ڈیلیٹ کرنی کوشش کر رہا ہو گئے ہیں میں میرے پاس نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں نا اب سی ڈی رہ گیا اس کو بھی ہم کرتے ہیں سر آپ آپ کولم یا آپ چلے یہ ہو گیا ہے دیئ �ال میں назر آ رہے تھے وہ سارے میں جا رہا ہوں اور جا کے میں آآ آہ ساٹ رینج پہ گیا ہوں اور ضر آگ ڈی میں نے اس کو کیا ہے اور یہ اہ آپ کی آواز سر بریک ہوئی ہے سوٹ رینج یہ تھوڑا سا کیا ہے کہ یہ یہاں پہ آگیا ہے سوٹ ہو گیا ایک ہے اب اس کو تھوڑا ہم اس کو کرتے ہیں تھوڑا اچھا اب اس میں ایک اور چیز ہے کہ یہ بیسیکلی جیسے بینکنگ ہے یہ دو تین فارمیٹس میں آ رہی ہے اس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں کسی پہ نام کسی کا پہلا چھوٹا ہے بہلا بڑا ہے یہ والی چیز میں بیٹ کر رہا تھا یہ کرنی ہم میں کچھ ساتھ چیزیں میں یہ ساتھ کچھ چیزیں اٹھ کر رہا ہوں اب کون بندہ ہے جی اس کو ٹھیک کرے گا نیکسٹ کون والنٹیئر کرے گا جو ابھی خاصی صاحب جی میں آ جاؤں چلے جو بھی کرنا چاہتا کرے پریز ون بڑی ایک بندہ سٹارٹ کر دی ابھی یہ کر رہے ہیں انونیمس پائیتھون کام کر رہے ہیں کون ہے یہ میرا ناں تو پائیتھن نہیں ہو سکتا لیکن کام میں ہی کر رہا ہوں اچھا ٹھیکلے میرے پاس انونیمس پائیتھون کے نام سے آپ آ رہے ہیں سر توبہ کریں میں نے اپنے نام بھی لکھا ہویا مہردی ایک تو یہ ہو گیا بارڈرین ابھی ہمیں نظر آئے گا اب جب کریں چھیک سر پہلے خوبصورت نہ کر رہا تھا آپ نے کتنا بولڈ کر دیا یہ بولڈ ہو گیا ہوگا میں اس کو ایک منٹ ہائٹ ایک منٹ پہلے والا فارمیٹ فارمیٹ وہی رکھیں فارمیٹ وہی پڑیوز کرائیں میں ایک ٹائک کروں ایک منٹ ایک منٹ سر ڈان اوکے اب آپ نے کیا کیا ہے اب مجھے پتا سکتا ہے جو دی ای کولم میں امیر نے کیا اس میں اس نے کیا غلطی کی ہے ابھی ایڈیوکیشن انڈسٹی جو ہے وہ پیچھے سے یہاں انہوں نے سارا کچھ ہی کیپس پہ کر دیا ہاں جی امیر یار آپ سے آپ نے یہ کیا کیا ہے آپ نے سارا کیپس کر دیا سمیٹری کر دی نا فانٹ کی جو ان فارمیٹڈ کے ہاں جی اب میں بتاتا ہوں دیکھت پہلے فارمیٹنگ کی میں نے سمیٹری کی ایک منٹ پر کا فارمولا یوز کرنا ہے کیونکہ پر کا فارمولا یوز کرنا ہے اپر نہیں کرنا ہے کیونکہ جو ہوتا ہے نا آپ میری لائن سنیے گا سارے لوگ ذرا غور سے سنیے گا جی وینیور یو رائٹ ٹیکس اوفیشل درافٹنگ میں پروفیشنل درافٹنگ میں پر جو ہوتا ہے نا that is used for all ڈرافٹنگ پر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ every word has first character in caps rest of all the characters are in small door case ٹھیک ہے آپ نے جب بھی یہ رکھنا ہے آپ جتنے بھی سافٹرز دیکھیں گے آپ فیس بوک پہ دیکھیں گے they enforce you to use پروپر جس کو پروپر کہہ رہو نہیں یہ فارمولا بنا دیا آپ اپر کو چین اپر کو چینج کرو پروپر میں یہ جو اوپر آپ لوگوں کو سکرین میں نظر آرہا ہے یہ فارمولا لکھا ہوا ہے آپ اگر دیکھنا چاہتے تو اس پہ کلک کر کہ anyone can see اس کی اپنی address bar میں بھی یہ نظر آ جائے آرہا ہے آرہا ہے آرہا ہے اب میں میں کسی بندے سے خود کراتا ہوں گا اب نیکس ٹیک اور وہ کرے گا میں کراتا ہوں مسائشہ آپ کریں گی یہ پروپر میں کر دیا ہوا ابھی ابھی ایک چیز آپ لوگوں سے صرف کرنا چاہ رہا ہوں تو میں آپ اپنا مجھے کیا کہوں آپ کو جب آپ نے کوئی ڈیٹا سیٹ اپنے لائن سنی لائنگ سنی لیں کلی ویڈ سم ڈیٹا سیٹ میرے شور اس 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 ڈیٹ زیر ایٹ اٹھ وز اوریجنل اب آپ دیکھو آپ نے جو کیا ہے کہ آپ نے کیا کیا اس کا فونٹ سائز چودہ کر دیا پہلے دس چل رہا تھا ٹھیک ہو گیا آپ نے ٹھیک ہے اب what you have to do miss قندیل نے سارے borders لگائے تھے بولڈ کر کے اس سے پہلے ایک بندے نے لگائے تھے بولڈ پھر انہوں نے اچھ میں کچھ colors بننے کی کوشش کی to everything they did now what we should have done is میں اب آپ سب کے سامنے کرنے لگا ہوں میں کچھ نہیں کروں گا میں یہاں سے اس کو اٹھاؤں گا میں ان دونوں کو صرف فارمیٹ پیٹر کر دوں گا everything is done as it is ٹھیک ہے آپ اب دیکھو both tables looks similar ایسے یہ جی سر ایک اور چیز پہلی ہم نے اس چیز میں سیکھی ہے کہ جب آپ نے چیز لکھنی ہے اب ہی ایک ایشو آ رہا تھا یہ یہ banking تھی اب یہاں پہ ہم نے ٹھیک کر دیا اب میں کیا کرتا ہوں یہ سارا ڈیڈا سیٹ کاؤپی کرتا ہوں کاؤپی اس میں ایک ایشو سٹل ہے میں وہ میں کرنے میں وہی کرنے لگا ہوں بتائیں کیا ہے یہ والا نا اب ہوا کیا ہے کہ جب آپ نے پروپر کا فارمولا لگایا تو اس کا ایشو یہ آیا کہ یہ پروپر نہیں ہے کیونکہ یہ ایسے ہی تھا ٹھیک ہو گیا جی اب ہم کیا کرتے ہیں میں پہلا سٹپ کرنے لگا ہوں میں اس کو کوپی کرتا ہوں اس کی ویلیوز بیس کرتا ہوں ویلیوز آن لی اس کو میں اڑا دیتا ہوں ڈلیٹ کاؤلم ٹھیک ہے اب میں ایف ایم سی جی کو ایف ایم سی جی کو کیپس کر دیتا ہوں اس کو بھی میں نیچے لے آتا ہوں یہ میرے پاس ایک چیز بانے گی جو اب ایک اور چیز ہے اب میں ہم نے جو یہ چیز بنائی ہے نا آپ نے جو ابھی اپنے سامنے پوری ایکسرسائز دیکھی ہے اس چیز کو ہم کہتے ہیں ٹیبل ساری ڈیٹا بیسز میں سارے آن لائن سوفٹیئرز میں ہر چیز کے بیک اینڈ پہ جہاں پہ ڈیٹا سٹور ہوتا ہے ہم اس چیز کو کہتے ہیں روز میں رائٹ سائیڈ میں کولمز ایڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں سے تھوڑا سا وہ نظر آ دے یہ جو آپ نے اس چیز کو کہتے ہم روز یہ یونیر موس لوگوں کے لیے اس چیز کو ہم کہتے ہیں کولم دنیا میں جتنے بھی ڈیٹا بیسز اگزیسٹ کرتے ہیں ان کے بیک اینڈ پہ جو ڈیٹا سٹور ہوتا ہے وہ ٹیبل کی فارم ہے اور ٹیبل کی موسٹ سمپلیسٹ فارم جو ہوتی ہے وہ سب سے تھن لیئر والا بارڈر ہوتا ہے جس میں آپ نے ہی لیوز کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ سارے لوگ مجھے جو نظر آ رہے ہیں اپنے کرسر اٹھا کے ذرا رائٹ سائیڈ پہ کرتے ہیں مجھے مجھے ان دو ٹیبل اس ٹیبل میں کوئی کرسر نہ رکھیں اپنے سارے سائیڈ پہ کرنے ذرا پلیس یہ ابھی چار یہ یہ دو اور لوگ ہے ابھی یہ ایک یہ موجود ہے یہاں پہ یہ کون ہے موس پلیس اور ایک یہ بینکنگ میں ابھی دو لوگ تین لوگ ابھی بھی یہاں پہ میری آواز آ رہی ہے ابھی یہ ایک بینکنگ میں ایک اور ہے اب یہ یہ دو لوگ ہیں ہاں جی ایک رہ گئے فاشو زبیر والے نام پہ کوئی بندہ ہے وہ بھی باہر نکلے جارہاں یہاں سے بھی نکل آئیں جی یہ اس بندے کو میری آواز نہیں جا رہی ہے میں نہیں ہوں براہ نہیں 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 میں وہ دیکھ رہا ہوں یہ ایک انوائمس جراف وہ امبائی ڈیفالٹ نام دے رہا ہے اینی ہو آپ نے یہ دیکھا ہے جی کہ چھوٹا سا ٹیبل بن گیا ہے اب اس ٹیبل کو آپ نے پانچ چیزیں دیکھی ہیں کہ آپ نے پہلے ہی رو کو بولڈ کیا پروپر کیا ٹیکسٹ کو آپ نے کوشش کرنی ہے ہمیشہ it should be left aligned اس کی ریزن ہی ہوتی ہے کہ ٹیکسٹ اس کی لینٹھ بڑھتی جاتی ہے تو whenever you have to use some ڈیٹا سیٹ تو اس میں آپ نے اس کی alignment کا دیانہ رکھنا ہے چیٹ پہ ایک میسیج تو نہیں آ رہے اچھا آپ پہلے ہوں یہ ہم نے ایک چیز بنائی ہے میں یہاں پہ کام کرتا ہوں اس کو کاپی کرتا ہوں یا پیسٹ کرتا ہوں یہاں پہ ہم سٹی لکھ دیتے اب آپ اپنے سٹی ایڈ کر سکتے ہیں نہیں کیکلی ابھی ایک چیز ہماری مچتی وہ میں در میں خود ڈال دیتا ہوں اس کو میں لکھتا ہوں سیریل ڈاٹ نمبر اس میں ایڈکیشن انڈرسٹری اور ایڈکیشن سین نہیں ہونا چاہیے جیلی پلیز اس کو کر دیں یہ ہی تو دھوڑی سی ٹھلوے ہیں جو we have to do ہیڈیو سakter somebody ڈاٹ نمبر ڈاٹ ہی پر کرت assemble موسیقی محید آپ کو بھی سٹی لکھنا بھائی میں لکھ رہے ہیں میں بھی ڈالوں محید کا آپ ہی لکھ رہے ہیں نہیں ٹھیک ہو گیا جی اچھا یہاں پہ آپ ایک سے لیکھ سے 1000 تک کوئی بھی نمبر انپوٹ کر دیا پر نام کے آگے پلیز وان سے لے کے 1000 تک اچھا مدسر اس میں یہ جو بھی یہ جتنا بھی کورس ہے اس کے اندر ایکسلی یوز ہوگی فار فائنل پریزنٹیشن اور آہ انیلیسس یا کہ ہم کوئی اور بھی آہ جو ہیں وہ آہ اپلیکیشنز کو ریویو کریں گے یا یوز کریں گے سر ہم ڈیٹے کو کولیکٹ کرنے کے لیے یہ جس طرح میں بھی گوگل شیٹ یوز کر رہے ہیں اسی طرح ہم ایکسل کو یوز کریں گے پاور کیوری کو یوز کریں گے ڈیٹے کی موڈلنگ کے لیے پاور بی اے کو یوز کریں گے پھر اس کے ساتھ جو ایکچول ڈیش وڈز والا کام ہے وہ ہم ڈیٹا سٹوڈیو گوگل ڈیٹا سٹوڈیو ہے پاور بی اے ہی ہے جس میں ہم لائیو ڈیش وڈز رانے کریں گے کہ آپ ایک ڈیٹا پہلے کولیکٹ کریں گے کولیکٹ کرنے کے بعد اس کو کنسولیڈیٹ کریں گے آٹومیٹ کریں گے آٹومیٹ کرنے کے بعد اس کی سٹینڈرڈائز ڈیش وڈز کے ڈیٹا موڈلز بنائیں گے ڈیٹا موڈلز بنانے کے بعد آپ اس کو ایز اڈیٹا سورس گوگل شیٹ میں لیکھے جائیں گے یا آپ گوڈیٹوری میں لیکھے جائیں گے اور وہاں سے آپ ڈیٹا سٹوڈیو یا پاور بی اے سی کنیکٹ کریں گے پھر ایک لائیو ڈیش وڈ ہم بنائیں گے اور وہ لائیو ڈیش وڈ ہم سارے آپس میں آڈینس کے ساتھ شیئر کریں گے اس سارے پروسس کو ہم آٹومیٹ کریں گے اس آٹومیشن میں کیا ہوگا کہ وہی ڈیٹا جب ڈیلی پچاس سو جگوں سے آپ کے پاس آ رہا ہوگا وہ ڈیلی کنسولیڈیٹ کیسے ہوگا ایک بٹن دبانے سے پھر وہ ڈورلی اینالیٹکس ایک بٹن دبانے سے کیسے جنریٹ ہوں گے اور پھر وہ کیسے اپلوڈ ہوں گے وہ کیسے ڈیش پوڈ لائیو چلے گا کیونکہ آپ آگے نمبر آف یوز کا شیئر کریں گے اور پھر کیسے کوئی بھی بندہ اس کو موبائل پہ ویو کر سکے گا اور ویو کر کے اپنی ڈسیئن میکنگ کرے گا تو ہم یہ سارے ٹولز کو جتنی ضرورت ہے ہم سارے ٹولز کو سر ہم یوز کریں گے ٹھیک ہے سو اس میں یہ جو جتنے بھی ٹولز ہیں جیسے پاور کیوری پاور بی آئی ہے یہ ہم انسٹال کرنے پڑیں گے نہیں جو میں نے آپ لوگوں سے جو میں نے آفیس 2019 انسٹال کروایا ہے نا سر یہ میں نے پرپل فولی کرایا ابھی ہم یہ جو ڈیٹا سیٹ ہم بنا رہے تھے نا یہ میں نے اس لیے ڈیٹا سیٹ بنوایا ہے کہ بیسک ڈیٹے کی ایک سٹرکچر کیا ہوتی ہے لوگوں کو پہلے سمجھ آ دیں اب اس ڈیٹا سیٹ کو ہم ابھی ایک اور ایکسرسائز کریں گے میں آپ سے ابھی شیئر کروں گا اس ڈیٹا سیٹ پہ ہم ایک اور پریکٹس کریں گے وہ آپ کے پاس آفیس 2019 کے اندر پاور کیوری اسٹال ہو چکی ہے ڈیٹا سٹوڈیو کے لیے آپ کو کچھ بھی اسٹال نہیں کرنا آپ نے یہ جو آپ جس طرح جی میل سے لاغ ایڈ ہو گئے ہیں آپ کا یہی چاہیے باقی رہے گے جو پاور بھی یہ ڈیبلو والا کام اس کام کے لیے ہمیں وہ چاہیے ہوتا ہے سارا اسٹالیشن پیسے وغیرہ وہ میں آپ کو سارا بتاؤں گا کہ ڈیش بورٹ ٹولز فری میں کون سے ہیں پیڈ کون سے ہیں ہم کس کا بینیفٹ لے سکتے ہیں اور ہم پریکٹیکلی کس کو اپنی ڈیلی لائف میں یوز کر سکتے ہیں ویڈاوٹ اینی کانسٹ چل پرفیکٹ پرفیکٹ تینکیو جی کیونکہ پاور بھی یہی پیڈ ہے میں یہ ساری چیزیں آگے بتاؤں گا سر اس لئے میں ابھی نہیں گیا کہ میرے ساتھ کچھ بلکل بیسک ایکسرسائز کرائی ہے یہ اویس آپ نے کوئی اینٹری نہیں کی آپ میرے ساتھ روز کے اویس 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 نہیں اس لئے اینٹری بھی نہیں تو سر یہ میں نے ایکسرسائز کرانے کا پرپس تھا ابھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے ابھی سامنے ٹیبل بنا نا اس شیٹ میں کچھ نہیں شکل بننا شروع ہو رہی ہے اس شکل سے ہم آگے تھوڑا سی ایکسرسائز کرنے جائیں گے اب میں کام کرنے لگا آپ لوگوں کے سب کے سامنے ہیں میں اس فائل کو ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں مائکرو سوفٹ ایکسل کے اندر یہ میرے پاس یہ ایک ایکسل فائل بن گی جی اب آپ لوگ میں کیا کرنے لگاؤں میں یہاں پہ نام ڈیلیٹ کرنے لگاؤں سارے ٹھیک ہے جی اب آپ نے کیا کرنا ہے باقی ڈیٹر کو اپنی رہنے لیے آپ نے یہاں پہ لیکھنا ہے اپنا نام اس کو کرنا ہے کوپی اس کو پیسٹ کر دینا یہ ایک فائل تیار ہو جی ٹھیک ہے آپ نے یہ سٹیپ کرنے آپ نے اس سارے نام ڈیلیٹ کرنے اور اپنا نام ایسے ریپیٹ کر کے ڈال دینا ہے اور یہ جو ایکسل فائل ہے نا یہ آپ لوگوں نے یہ جو ایکسل فائل ہے یہ اپنے نام کے ساتھ سیف کرنی ہے تو میرے پاس کتنے آڈینس ہے کم از کم سترہ لوگ مجھے ڈال کے جو سولہ سنگز صاحب یہ فائل ہم اپنے لیپ اپنے پر الگ سے ڈاللوڈ کرنے اور یہ سارے اپنا اپنا نام ڈال دیں یہ میرے پاس سولہ سترہ فائل ہونی چاہیے آپ لوگ سارے ذرا اس کو ڈاللوڈ کرنے جو میں نے کی ہے اور جو میں نے سٹیپ کی آپ اس کو ریپیٹ کر دیں سب لوگ ڈاللوڈ کر رہے ہیں جی کر رہا کریں میں ایک اور چیز کر رہا رہا ہوں گی جو گل ڈی آ رائی ڈاللوڈ جو شیٹ ہے اس کے اندر سسٹین کے بات سیونٹین آ رہا سسٹین نمبر والا کہا گیا سسٹین نمبر کہا گیا وہ کسی نے ڈیلیٹ کرا دیا ہو ہے ایک عویس اور روز بھی کچھ ڈن ہے نائن کے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ہوں ڈیلیٹ 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 کوئی شیئر کر دیتا ہوں میں کردی کندیل آپ کو سمجھ آ رہی ہے ساتھ ساتھ کرنے آپ کو سیٹس سیشن 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 موسیقی موسیقی جی سب نے بنا لی فائل جی صرف صرف نام لکھنا تھا اور تو کوئی چینجز نہیں کرنی صرف نام لکھنا تھا یہ فارمیٹ یہ دیکھیں یہ والا فارمیٹ میں نے کہا آواز آ رہی ہے ہوگیا جی میں نے آپ پہ ایک لنک بیجا ہے سارے اس کو کھولتے ہیں آپ اپنی فائل یہاں پہ اپلوڈ کر دیں ہر بندہ اپنے اپنی فائل یہاں پہ ڈراپ کر اپنا اپنا نام رکھنا رکھ دیں جو جو دل کرتا کرتے ابھی ایک فائل آئی ہے نظر مجھے اپلوڈ کر رہے ہیں جی آپ لوگ میری آواز آ رہی حمید اپلوڈ کر دیں آپ مجھے آنے دے فائل ہیں ساری آچھا ساری یہ ڈراپ فائل ہیر پہ میں کلک کر رہا ہوں لیکن مجھے کوئی اپشن سمجھ نہیں آجئے اگر آپ پلیس سوڑا گائیڈ کر دیں آپ نے ڈریک کر کے وہاں پہ ڈراپ کر دینا وہ سری اپلوڈ ہو جائے گا اپلوڈ کر کے نا آپ کے پاس کھول جائے گا اپلوڈ کمپلیٹ آگے لکھا گا ٹھیک ہو گیا ابھی میرے پاس چھے فائل ہیں نظر آ رہے ہیں کارشف صاحب آپ نے کر لی سر سر صاحب یہ اپلوڈ کا تو کوئی اپنے اپشن نظر نہیں آ رہا ہے سر آپ نہیں نہیں سر آپ فولڈر کھولیں فولڈر پہ ڈبل کلک کریں آپ کے پاس لینک آیا ہوگا ڈبل کلک کیا آپ نے میری سکرین دیکھیں یہاں پیج آپ کے پاس فولڈر آ رہا ہوگا یہ والا ہے اس کو ڈبل کلک کریں تو اندر فائلیں آ رہی ہیں یہ سر کارشف صاحب آپ کی بھی فائل اپلوڈ ہوگی سر مجھے نظر نہیں آ رہی ہے صرف 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 بھی دستر بھائی سکرین بیو کروانے سکرین بیو نہیں ہو رہی میرا خیال ان کی لائٹ نہ چلی گی نہیں 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 لائل ہے ڈی سٹارٹ ہو گیا کاشیف ساتھ سے پوچھ رہا تھا کہ انہوں نے فائل اپ لوڈ کر دی سر آپ نے دستر صاحب یہ فائل اپ لوڈ کا اپشن اپشن جو ہے مجھے بھی سمجھ نہیں آرہا آپ لنک پہ کلک کریں تو آپ کے پاس فولڈر کھلا نظر آتا ہے دیان فولڈر کھلا نظر آتا ہے آپ کو جی آواز ماری آواز آ رہی ہے جی آن جی آ رہی ہے جی آ رہی ہے کتنے لوگوں کی فائلیں اپ لوڈ ہوگی ہیں مارے پاس تین تین چھے تین نو دس صاحب یہ جو ہے اپ لوڈ کرنے کے لیے ہمیں اچھا یہ یہ جو پلس کا نشان بالکل رائٹ پہ ہے سر آپ جب فولڈر جی جی جب آپ کلک کریں گے نا سر میں بھی ای میل ذریعے وہ لے کے ہیں اس کو میرے بھی وٹس اپ نہیں ہے سامنے یہ نظر آ رہی ہے میرے پاس فائل جو ہے نا بائی ڈرائب گوگل یہ جو سامنے کھل ہے نا اس پہ نظر آ رہی ہے اس پہ مجھے نظر آ رہا ہے بیسٹ آن پاس سیکس سیکس سیشن ہاں جی ہاں جی ایکزیکٹلی ایکزیکٹلی یہی واحد ہے तो اب اس کے اندر فائل کو ہم نے اپ لوڈ کیسے کرتا ہے سر آپ سائنن ہیں اپنے گوگل سے جی میل سے ہاں جی اس پہ آپ اس کے اوپر ڈرائگ یڈ ڈروپ کی اپشن آ رہی ہے آپ کے پاس کس باقی کوئی بند کوئی بندہ گائیڈ کر سکتا ہے جی آپ نے جس طرح کیا ہے سائنگیں نہیں ہونے جس کی ویسے اوپشن نہیں آرہی جب ترسائنن نہیں ہوں گے وہ لیفت رائٹ پر اوپشن آتا ہے سر آپ کے رائٹ سائنن کی بٹن آ رہا ہے جو سکرین پر نظر میں سائنڈ ان ہوں اس وقت اور میرے میرے رائٹ پر آ رہا ہے ایک پلس آ رہا ہے وہ دبا دے پلس کا بٹن دبائیں اچھا پلس کو میں دباتا ہوں تو اس کے بعد یہاں پہ ورک سویڈ ڈرائیب بڑا کچھ آ جاتا ہے یہاں پہ اپشن ہے نیو نیو لکھا ہے نا پلس کے ساتھ اس کے پاس نیو فولڈر یا پھر فائل اپلوڈ ہے اب فائل اپلوڈ پہ کلک کر لیں یہ کلک کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں آپ ہوں گائیڈ کریں جی ٹاپ لیفٹ پہ جو نیو کا بٹن ہے نا نیو کا اس پہ کلک کریں گے تو ایک پہلے سب سے نیو فولڈر لکھا ہوا ہے پھر فائل اپلوڈ لکھا ہوا ہے فائل اپلوڈ پہ کلک کر دیں مجھے تو نظر آ رہا ہے سر آپ سکرین شیئر کریں میں دیکھتا ہوں آہ مجھے الاؤ کرے تھا آپ جی میں آپ کو الاؤ کر رہا ہوں سر ایک نٹ دی 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 سر میں نے آپ کو کر دیا اپنی میں نے سٹاپ شیئر کر دیا آپ آپ سکرین شیئر کریں میں سکرین شیئر کرتا ہوں اپنی آہ اس سکرین شیئر کرتا ہوں اس کو بند کر دیں unders شیٹس کو بام کر دیں مرک کلک کریں نا یہ سائٹ پر نیو آیا سب لیفٹ نیو بک کلیک کریں اپنا بٹن دبائیں اوپر 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 یہ این کی ڈرائیو بھی آیا یہ اس ڈرائیو میں ہو جائے گا یہ شیئر ڈیو میں کلک کریں گے تو وہ والا فولڈر کھولے گا جو آپ نے شیئر کیا سر کینسل ہاں نہیں سر کینسل کریں کینسل کریں کینسل کریں اب نیچے آئیں شیئر نہیں نہیں پہلے شیئر وی پہ کلک کریں شیئر وی اوپر یہ اور اوپر یہ ہاں جی اب یہاں پہ نیچے یہ آرہا آہ فولڈر کو اس کو ڈبل کلک کریں ڈبل کلک کریں یہ والا ہاں جی یہ ساری شیٹیں نظر آرہی ہیں صرف آپ کو اب نیو پہ جاؤں ہاں جی فائل اپلوڈ کریں ہو گئی جی یہ آگئی آپ کی فائل آہ تھانکس گوڑ یاں تھانکیو جی آپ سکرین آپ اپنی شیئرنگ بانگ کریں شاید صاحب آپ کی بھی اپلوڈ ہو گئی ہے سر لگتا ہے مجھے وہ آتا رہی ہے دیکھئے آپ گو نظر آ رہی مجھے تو نظر آ رہی شاید کا نام سے شاید صاحب آپ کی سکرین شیئر آف کریں جی جی میں کر رہا ہوں ڈیگو اس ہے وہ تو بھی یہ تھے میرے پاس تو آ رہی ہے باقی لوگوں کو آ رہی نظر جی جی سر آپ کی سکرین ابھی آف نہیں ہوئی نیچے سکرین شیئر پہ دوبارہ کلک کر کے بند کر دیں سر آپ کے پاس کو اپشن نہیں ہے جو آپ وہاں سے کر سکتے ہیں میں کر دیتا ہوں میں نے دوبارہ میری سکرین نظر آ رہی جی اب آپ سب لوگوں نے ابھی نہیں آ رہی ہاں جی میری ہو گئی ہو گئی مدر صاحب ٹھیک ہو گیا اب میری سکرین نظر آنا چلی ہو جا گی آپ کو ایک جی آگئی 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 جی سر نظر آ رہی سوری گائز یا کوئی بات نہیں سر نہیں 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 یہ لرنگ ہے سر دیکھیں ہم جو یہ ساری میں میں یہ آپ کو بیسے بھی بتا سکتا تھا ایکچولی ہم نے اس پروسس سے گزرنا ہے جب آپ لوگوں نے دو سو بندوں سے یہ فائلیں منگوانی ہیں تو جب آپ نے پچاس بندوں سے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے یا آپ نے کسی کو بتانا ہے یہ وہ والے ہیومن ایررز ہیں جو ہر وقت آنے ہے تو ہم نے اس سے گزرنا ہے اب آپ کو فائل افلوڈ کا پتہ نہیں لگ رہا تھا یہ ہم نے اسی لیے تو یہ پریکٹیکل کرنا ہے ابھی جو میں آگری بات کرانے لگوں اس کے بعد تو ہو سکتا آپ لوگوں کو بہت شدید برا لگنا شروع ہو جو دیکھیں ابھی میرے پاس تین تین چھے تین نو تین بارہ فائلز ہیں کوئی بتا سکتا ہے کہ کون سا مس ہے آپ نے بھی کر دی ہے جی سب کر دی ہوئی ہے میں نے کب کی میری شک کر دی جائے گا میں نے بھی کر دی ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا میں بھی چیک کرتا ہوں مس آئیشہ آپ نے بھی فائل اپ لوڈ کر دی ہے جو گوگل شیٹ پہ فائل تھی جس پہ لسٹ اوریجنلی بنائی چیز ہم نے جاؤنڈوڈ کی ہے وہ بھی ایڈک کرنی تھی وہ بھی کسی نے ایڈک کر دی ہے کوئی بار نہیں وہ دیکھ لیتے ابھی آپ لوگوں نے میرا کل ان کی لائٹ آف ہوگی پارٹی سپرنٹ چیک کرنا چاہتا ہوں نا پھر اس کے بعد مس نہ ہو رہے مس آئیشہ سولہ ہے اس وقت مس آئیشہ آپ کو اواز آ رہی ہے مس آئیشہ کین یو ہیئر می اچھ چلیں کوئی جی اچھا آپ سب لوگوں نے یہ جو فائل کھولی نا آپ اپنے سارے لوگ نا ڈیسٹاپ پہ آئیں ڈیسٹاپ پہ ایک فائل بن فولڈر بنائیں اس کا نام یہی رکھ لیں جو ادھر فولڈر بنا ہوں اپنے فولڈر بنائیں اپنے اپنے ڈیسٹاپ پہ پلیز ایک فولڈر بنائیں بنائیہ ہوا ہے پہلی سب لوگ بنا لیں تو مجھے بتائیے گا پیس ڈن سر ٹھیک ہو گیا سارے سارے لوگوں نے بنا لیا ہے جی جی اب آپ اسی پہ جائیں یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کی اپشن آ رہی ہے جب آپ اس پہ کلک کیجئے پلیز یہ آپ نے ادھر ٹاپ پہ کلک کرنا جہاں میں نے کیا ہے یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کی ایک اپشن آ رہی ہے اس کے بعد وہ آپ کو بتائے گا ڈاؤنلوڈیں اب وہ یہ آپ کو ایک زپ فائل ڈاؤنلوڈ کرے گا آپ کے پاس اگر تو انزپ سب کے پاس موجود ہے تو اٹس پرفیکٹ اگر نہیں موجود تو پھر ایک ایک کر کے فائل ڈاؤنلوڈ کرنی جب سارے لوگ فائل ڈاؤنلوڈ کرنے فولڈر میں ساری فائلیں آجے تو مجھے بتا دیجئے گا پلیز چھائے صاحب آپ کو بھی فائل ڈاؤنلوڈ کی اپس نظر آ رہی ہے جی 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 میں کر رہا ہوں ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے جب پھوک ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے کندیل آپ کو بھی نظر آ رہی ہے جی جی آ رہی ہے کندیل آپ چرچیل تے جی ہمری سر ڈان ہو گیا ڈاؤنلوڈ ڈان ہو گیا ڈاؤنلوڈ ٹھیک ایک فولڈر میں سارے لوگ یہ فائلیں رکھ لیں جب آپ فولڈر میں فائلیں رکھ لیں گے تو مجھے بتائیے سر یہی فولڈر اس بھی سیف کر سکتے ہیں وہ اینی ویس ڈاؤنلوڈ میں ہوگا یہاں سے آپ سیف کر لیں میرے سکرین دیکھیں یہاں پہ کلک کریں ڈاؤنلوڈ یہ آپ کو اس طرح اس طرح یہ ایک زیب فارمیٹ میں دے گا اس زیب فارمیٹ کو آپ ایکسٹیکٹ کریں گے تو ایک فولڈر بنا دے گا ایکسٹیکٹ کریں ایکسٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ٹھیک ہے ایسے یہ آپ کے پاس سب لوگوں کے پاس اس طرح فولڈر میں فائلیں آنی چاہیے جب آج ہے تو میرے بتا دیجئے کرنے سر everybody done everybody done 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 جی نہیں مدسر بھائی میرے پاس نہیں آ رہی ہے اس دن آکی جی ضرور گیا کاشف جی 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 ابھی مجھے کسی نے کہا تھا میرے پاس نہیں ہو رہا مجھے آواز احتشام احتشام ہوں یہ ایکسٹیکٹ آل کر رہا ہوں میں ایکسٹیکٹ اس نے ایک نہیں آپ نے ایکسٹیکٹ آل نہیں کرنا میں نے کہا تھا رائٹ پہ کلک کریں اس یہ زیب فولڈر آگیا آپ کے پاس احتشام ایسے جی جی اس پر رائٹ کلک کریں یہاں پہ لکھا ایکسٹیکٹ here جی وہ نہیں آیا تھا ایکسٹیکٹ آل آیا تھا تو ہائیور میں نے وہ جا کے ادھر سے کر لی ہیں ابھی میرے پاس ایک فولڈر اس میں ساری فائلیں ہیں پرفیکٹ ہو گیا جی ہو گیا ان سترہ لوگوں میں سے جو مجھے آن لائن نظر آ رہے ہیں کسی بندے نے دہود آپ کی بھی ہو گیا نہیں میرا نہیں وہاں لائٹ بند ہو گی ہے آچھا دہود کا ہو گیا دہود دہود پندرہ فائلز آ رہی ہیں بلکل ٹھیک ہے حامد آپ کا بھی ہو گیا ڈاؤنلوڈ کے نہیں جی ہو گیا میں نے کنفرم کر دیا ٹھیک ٹھیک ہو گیا اب آپ لوگوں کو جہاں سے تھوڑی سی تکلیف شروع ہو گی اب میں آپ کو تھوڑا سا تارچر کرنا چاہ رہا تھا آپ کے پاس یہ کتنی فائلیں ہیں جی میں گنتا ہوں پندرہ فائلیں آپ کی ڈاؤنلوڈ ہوئی ہیں ایسے یہ جی اب آپ لوگ دیکھیں میں فائل کھولتا ہوں ایک فائل کھولتا ہوں اس فائل میں یہ چیز مجھے نظر آ رہی ہے یہ عمیر صاحب کی ہے میں دوسری فائل کھولتا ہوں میں دوسری فائل کھولتا ہوں شرال بخاری کی ہے میں کھل جائے زیرا ایک منٹ دیجئے گا یہ دوسری فائل کھل گی شرال بخاری کی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس میری لائن درہ گوھر سے سنیے گا آپ لوگوں کے پاس پندرہ فائلز ہیں جن کا ایک سٹینڈرڈ فارمیٹ ہے میں رپیٹ کرنے لگا ہوں پندرہ فائلیں ہیں جن کا ایک سٹ فارمیٹ ہے جس میں میں کیا رپیٹ کرتا ہوں جس کے اندر سیریل نمبر نیم انڈسٹری سٹی اور نمبر سب کچھ سیم ہے ایسے ہی ہے جی سب سے میرا سوال ہے ایسے ہی ہے سب کے میرا خیال ہے کہیں پہ کوئی چینج ہوگی ہوگی وہ جو کچھ ہائیڈز تھی نا روز ہاں جی ہاں جی وہ میں کرنے کے بعد ہاں جی اب اب کیا ہے کہ اب ہر یوزر نے ڈیٹا سیم تھا کسی نے اس میں اس کو دیکھا تو وہ کسی نے وہ فائلیں کلیر کرنی کسی نے نہیں کی اب آپ لوگوں نے نائن فارٹی فائیو ہوئے ہیں میرے پاس نائن فارٹی فور ہوئے ہیں یہ پندرہ فائلیں آپ نے ایک فائل میں کنورٹ کرنی ہے کیونکہ نام ڈیفرنٹ ہے تو آپ نے اس کے نیچے ایس ایس اس کو بنانا ہے کہ مجھے یہ ایک فائل سمجھا رہی ہے میں ایک سٹپ کر کے دکھا دوں سب کو سر ٹارچر شروع کر دیا آپ نے اور کے نہیں نہیں میں سب کو ایک سٹپ کر دیں سر میں ایک سٹپ کر دیں یہ دیکھیں یہ شراز آپ کو میری آواز آ رہی ہے آپ ایک تفاہ نہیں بولے جب سے آپ آئے سر مجھے آپ کی آواز بالکل آ رہی ہے ابھی تھوڑا سا وہ سٹارٹ ہوا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ تمام فائل کو ایک فائل بنائیں ہاں ٹھیک ہے تو وہاں سے تھوڑا سا سوچیں پڑ رہی ہوں میں کوئی بار نہیں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے آپ نے ابھی تو سیکھنا شروع کرنا یہ دیکھیں یہ ایک فائل ہے یہ امیر صاحب کی فائل ہے یہ دوسری فائل ہے شراز صاحب کی فائل ہے میں کیا کرنے لگاؤں میں یہاں سے اس کو کوپی کی ہے دس اور یہاں پہ لا کے میں نے اس کو پیسٹ کر دی ہے یہ میں نے دو بندوں کی فائل ایک جگہ پیسٹ کر کے ایک جگہ کر دی آپ نے پندرہ فائلیں ایسے پیسٹ کر لی اب یہ میرا طریقہ ہے آپ کو جو طریقہ آتا ہے آپ اس کو یوز کر لیں اب نائن فارٹی فائیو ہو گئے ہیں we will wait کہ سارے لوگ کتنے منٹ میں یہ کام کر لیتے ہیں سر یہ ضروری ہے کہ ایک ہی شیٹ کے ایک ہی وہ کولمی کے نا کہ شیٹ وان ٹو تھری ایسے نہیں کر سکتے نہیں مجھے ایک ہی فائل چاہیے اس ہی کے پیچھے کاپی پیسٹ چاہیے جس طرح میں نے ابھی آپ کو دکھائی ہے ٹھیک ہے جی سب کو سب کو سمجھ آگی جو میں کیا کہہ رہا ہوں جی جی سر پلیز ڈو میں جن کے آواز نہیں نا شہر جیل آپ کو سمجھ آرہی ہے آن جی سمجھ آرہی ہے بھر میں نیٹ نیٹ کرنے کو شکا رہا ہوں لیپ ٹو پہ بجلی آگی آپ کی ہامید آپ کو ہامید آپ کو آواز آرہی ہے نا آپ نے بھی کٹسولیڈیٹ کرنی ہے جی 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 کر رہا ہوں کر رہا ہوں جی میں سائشہ آپ بھی ایوریون نوید صاحب آپ کو آپ کو بھی سمجھ آگی میں نے کیا کرے نوید آپ لوگ کریں میں پانی پیروٹ نہیں دے اچھا سر جی میں نے کہا ایجیٹیز ہی کوپی پیس کرنے جیسا کہ آپ نے وہ سیریل نمبر نیمی ڈسٹری آرہے وہ ایجیٹیز بورڈر نیچے آرہے ایجیٹیز ایکزیکٹ اس کے نیچے چاہیے ٹھیک ہے کلیننگ بھی کرنی ہے یا جس جو جو کسی نے کیا وہ بس کوپی پیس کرنا ہے ابھی آپ نے صرف کوپی پیس کرنا ہم میں نے ٹرائے تو کیا کرنے کا کوئی شو آ رہا ہے نہیں مجھے پتہ نہیں ہے ٹھیک سے ہوا یا نہیں آپ نے آپ نے آپ جب آپ جب نے کوپی پیس کریں دیکھنا تو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ پندرہ ریکارڈز ہیں مطلب پندرہ روز ہیں اس کے نیچے ایجیٹیز کوپی پیس ہو جائے اس کا ہیڈر جو ہے اوپر سیریل نمبر نیم ڈسٹری سیٹی نمبر سب کچھ وہاں پہ آ جائے آپ سے سکرین شیئر کرو ہاں جی کریں 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 میں سکرین اپنی سٹاپ کرتا آپ شیئر کرو یا شیئر کرو سر آ رہی ہیں ہاں جی بالکل آ رہی ہیں یہ آپ نے what you did صرف ورہی ہیں صرف ورہی ہیں دیٹا وہ شیئر بن آئی تی ہے دن دیٹا صرف 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 بس چھوڑ دے آپ چھوڑ دے جو چیز سکھانی ہے وہ آپ نے کر دیے دن آپ نے میرا لیکچر پورا دیکھا پرانہ ویلا ہاں مے نے کہا آپ کو برطا دا دو آپ نے بڑی بار پچھا تکھا تکھا یا نہیں باقی صاحب کی بھی ہو گئی باقی صاحب کی بھی ہو گئی ایک چیٹ کے کھلے میں بھی تقریباً کھل رہی ہے کھل رہی ہے میں آپ کے ساتھ آپ کرتے ہیں میں کچھ بولتا جاتا ہوں ہم نے پہلے ڈیٹا جنریٹ کیا آپ لوگوں نے دیکھا ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے ڈیٹے کو ٹائپ کیا پھر ہم نے اس کی کچھ صفائی کی جس کو ڈیٹا رینگلنگ ڈیٹا کلیننگ کہتے ہیں جب ہم نے ڈیٹا کلیننگ کی ہے پھر اس کے بعد ہم نے ڈیٹے کو کنسولیڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم نے ایک فولڈر بنایا ڈرائیو کے اوپر اس ڈرائیو میں ہم نے ساری فائلیں سمجھ لیں مختلف آفیسے سے لوگوں کو بولا وہاں پہ رکھ دیں اب سب لوگوں نے وہاں پہ فائلیں رکھ دیں اب آپ ہیڈ آفیس میں بیٹھے ہیں آپ نے وہ ساری فائلیں ڈاؤنلوڈ کی گئے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ابھی تو آپ کے پاس پندرہ فائل ہیں تو آپ نے کوپی بیسٹ کی گئے تو ابھی ہم اس کا نیکس ٹیپ کریں گے یہ ڈیٹا جنریشن ڈیٹا کلیکشن ڈیٹا کنسولیڈیشن ابھی ہم ڈیٹا آپڈیشن کریں اس کے بعد اور تھینکیو ریاں پرفیکٹ آپ نے فائیپ مینٹس لیے ہیں نائن فورٹی فائی پہ ہم شروع ہوئے ہیں مجھے دو منٹ پہلے میں نے کر لی تھی نائن کر لیے ہیں میرے پاس نائن فورٹی ایٹ ہو رہے ہیں نائن فورٹی سکس تک کر لیا تھا پرفیکٹ اور کندیل آپ نے تو مطلب کیونکہ اگر آپ نے شاہد ہو گی میٹھے کنفرم ہو دے کیونکہ آئی ہیڈ ٹوٹل ڈاؤوٹس آنگی آپ نے مجھے بہت تف تائم بھی دیا تھا آپ نے مجھے بہت تف ٹائم بھی دیا تھا کوئیس کندوگ کرنے کے لیے جی 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 بالکل کیونکہ اگر آپ نے جوائن کر اگر کسی نے بھی مطلب اگر پہلی رو میں سیریل نمبر والی ہیٹنگ آ رہی ہے اگر کسی نے بھی مطلب اگر پہلی رو میں سیریل نمبر والی ہیٹنگ آ رہی ہے اور اب آپ لوگوں نے مجھے تھوڑا تھوڑا نا وقت کے ساتھ ساتھ ماف کرنا شروع کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو دیکھیں اگر ہمیں یہ پتہ چلا کہ آپ وہ جو پندرہ فائل ہیں وہ کٹھی کسی طریقے سے کپی کر کے یہاں پیسٹ کر سکتے ہیں تو پھر تو آپ کو سمائے دیکھیں we are learning so obviously ہم ایک method learn کریں گے جس میں ہمارے پاس ایسی hundred files بھی آجیں تو ہم ان کو ایک click کے اندر instead of taking five seven ten minutes two minutes کے اندر ہم ان کو combine کر سکیں یہی وہ جب انہوں نے جب انہوں نے پندرہ files download کروائی ہے نا تو اسی سے اندازہ ہو گیا تھا کہ بات میں یہی ہوگا سو نہیں یہ data collection کا بہت بڑا مسئلہ ہے یہ جو آپ ابھی 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 آپ لوگوں جو نا جو لوگ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پندرہ فائلیں consolidate ہو جائیں گی سمارٹ وے سے یہ تو expected ہے لیکن اس سے ایک تھوڑا سا اس سے ایک تھوڑا سا اور torture ہے ابھی ام نے ایک دو سا میں اپنے screen share کرنا چاہا رہا ہوں ایک منٹ دے دو بس میں دو تین لوگ رہ گئے ان کو کرنے نے دو اور میں ایک منٹ میں پانی پیکیا ہے اوکسان ہم یہ torture سایتے ہیں مدسک بھائی سے ہم اب اس torture سے نکلنا چاہتے ہیں we need to learn a smarter way جو دو تین لوگوں کو آتا ہے جنہوں نے پہلے بھی کیا تھا لیکن باقی لوگ بھی کرنے جل فکار صاحب کدھر گئے ہیں مجھے تو اب یاد آیا بہت ان کو دیکھ نہیں تھا حبیب صاحب میری file بھی complete ہوگی perfect میں صرف پاہی پیچھا ہے ایک منٹ دیجئے گا مجھے مجھے یہا تو полی چلا ہے میںatہ بہت ان کو دیکھا کنی wilderness میں بھی کنی ان کو شک Anat اناد تین لوگ رہ گائے ہیں پیچھے 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 kam نے پیچھے پیچھے موسیقی موسیقی اندیو ہو رہی ہے اندیو ہے آپ بند کر دے اس کو this is not required by you کندیل کو بھی میں نے اس لیے بند کر آیا بند کر دے اس کو ہمیں depress ہمیں depress پلیز نہ کریں ہمیں step پہ step we are motivators of mudassar that's fine ہمیں ایسے بینکنگی بات پوچھ لیں گے پھر آپ بھی رونا شروع we'll be helpful we'll be helpful شاید بھائی یہ encouraging ہے کہ دو لوگ ایسے ہیں جو میں فوری کر لیا تو it means it's not a big deal ابھی تو بہت چوٹی سی ایکسسائز ہے big deals are coming on the way ابھی تو پارٹی شروع ہو رہی ہے اچھا everybody is done with it اچھا میں آپ ایک چھوٹا سا کام کرنے لگا ہوں معذرت کے ساتھ لیکن یہ آپ لوگوں کو کرنا ضرور ہے میں آپ سے کرنے لگا ہوں اچھا جو میں نے یہ فائل بنائی تھی نا یہاں پہ ہر بند نے اپنا اپنا نام لکھا تھا نا جی یہ ہماری سورس فائل تھی آپ کا میری سکرین نظر آ رہی ہے میں نے سکرین شیئر ہی نہیں کی ہوئی سوری 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 اب آ رہی ہے جی نظر جی آ رہی ہے میں نے کیا کیا ہے اس شیٹ کا نام رہا کے جب ہم یہ ہماری سینے جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے ایسے یہ جی 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 اچھا جی سیٹی بھی ڈال گیا اب ہم کوئی ایک کولم ڈالتے ہیں کوئی کولم بتائیں جی کوئی ڈیٹا انپوٹ کرا لیں اڈیشنل ایڈریس ڈلوال ایڈریس میں نے کوئی چلے میں لکھتا ہوں کنٹری 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 نئی ایج بھی نہیں کنٹری 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 کوئی ایسی چیز ڈیشنل ڈیٹا سیٹر میں ڈال دی کوئی سپلوال ڈلوال ڈیٹا 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 لے گئے ہیں کوئی بار نہیں اچھا نام میں نام دوبارہ کافی پیسٹ کر لیتا ہوں ایک منٹ مجھے دیں صرف فائل ورزن ہسٹری سی ورزن ہسٹری میں دیکھ لیتا ہوں جس میں نام موجود ہے میں اس پر ریسٹور کر لیتا ہوں آپ کے لیے جس میں انانیموس لیزرز نہیں وہ والا لیکھ لیتے ہیں سارے اپنے اپنے پورم پر چلیں جی نام میں ڈلیٹ کر دیتا ہوں بلکہ نہیں میں نے ڈاؤن لوڈ بھی تو کی تھی ڈاؤن لوڈ میں دیکھ لیتے ہیں آپ دوبارہ لنک شیئر کریں گے اپنا نمبر لکھا ہوا ہے اس کے سامنے اپنا نام لکھتے ہیں آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں میں یہ چاہ رہا ہوں آپ ایک کام کیجئے کہ آپ جو آپ لوگوں نے فائلز فولڈر سے اس سے اٹھائیں نا یہ فولڈر جو ہمارا بنا ہوا یہ آپ کی فائلز ہے نا ہیلو آپ اپنی 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 فائل کھول کے نا اس میں ایک فون نمبر اپنا سارا نیچے تا کاپی پیسٹ کر دیں میں ایکسیمپل دے رہا ہوں یہ فائل کھولیں اپنی فائل کھولیں اس میں فون نمبر اپنا لکھ دیں فون نمبر فون نمبر یہاں پہ سارا اپنا نام کوپی پیسٹ کر دیں میری آواز آ رہی سر جہاں آپ نے فون نمبر لکھے وہاں پہ فون نمبر لکھے نیچے نام کوپی پیسٹ کرنا ہے ایسے 0 3 2 1 4 3 4 3 2 7 آپ نے یہ نام لکھے فون نمبر لکھنا اور ایسے پیسٹ کر دینا ہے that's it اور یہ والا فارمیٹ آپ اس پہ چڑھا دیں لیکن آپ نے اپنی فائل کھول نی ہے جس میں آپ نے اپنا نام لکھاتا ہے ٹھیک ہے جی مجھے سر پھائی ڈالا سب لوگ اپنا اپنی فائل میں اپنا اپنا فون نمبر ڈال دیں اس فولڈر کے اندر سب کو سمجھ آگی میں کیا کہہ رہا ہوں غلفقار بھائی غلفقار صاحب آپ نمبرہ فائل اپلوڈ کرنے ادھر فون نمبر ڈال دیں نہیں نہیں وہ وہاں پہ فائل مجود ہے اس فائل کو کھولیں آپ ادھر فولڈر سے کھولیں اور وہاں پہ اپنا ڈیٹا اپ ڈیٹ کر دیں بس اپنی والی فائل کھولیں جو آپ نے خود بنائی ہے باقی کسی کی فائل کو نہیں چھیڑنا آپ نے سب کو سمجھ آگی بزلفقار صاحب آپ نے کوئی ایسی فائل نہیں بنائی سر آپ کے غائب تھے ابھی you are back جی 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 سر میں آپ کے ساتھ ہوں سر آپ نے یہ فائل نہیں بنائی تھی ایک practice ہم کر رہے تھے چلیں کوئی بات اس کو save کر دیں بھائی وہ auto save ہے آپ نے کر کے close کر دینا میں آپ کا ادھر کھول لیتا ہوں آپ نے یہاں پہ کی ہے جی نہیں سر آپ نے یہ نمبر صرف ٹیک میں ڈالا ہے میں نے کہا تھا کہ اس کو اس پہ copy کریں جس طرح آپ نے نام ڈالا تھا نمبر بھی سارا نیچے تک paste کر دیں یہ سب دیکھ لیں ذرا سوری اس کو copy کریں اور یہ ایسا پورے paste کریں یہ یہ پھر اس کے بعد اچھا میں نے یہ کرنے کی کوشش کی تھی وہ مجھے میرے ہاں نے کوئی installation کا اس نے کہا جی کہ آپ کا control c نہیں 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 اس نے کہا ہوگا کہ یہ excel file ہے تو آپ اس کو google sheet میں convert کر لیں آپ اس کو cancel کر دیتا ہے یہ دوبارہ سے آ جائے گا آپ پاس option اس سے سب کر دی ہوگا ٹھیک ہے یہ کاشف میں اب آپ نے کر دیا ہاں جی میں نے کر دیا دیکھئے کہ update ہوگی file میں نے شایٹ کی یا جی جی میں احتشام سے چکے احتشام کی تو میں نے کر دی تھی اس کے بعد کاشف صاحب کی بھی میں نے کر دی ہے دونوں میں میرا نمبر آ رہا ہے سر کاشف صاحب میں میرا نمبر ہے نہیں کاشف صاحب تھی اچھا جی اس کے بعد میں آ جاتا ہوں شاہد صاحب کی شاہد صاحب نے اپنا نمبر ڈال دیا پرفیکٹ اس کے بعد ہے جی احتشام شاہد صاحب میرا تو نام کوئی بار نہیں اب میں ابھی آپ کے وہ نام سے آ جائے گی نا عثمان نے بھی ڈال دیا نوید بات کر رہے تھے نا ابھی انم کاشف اس نے بھی ڈال دیا جی سر نوید میں نے بھی پرفیر پائی گیا پرفیکٹ یہ ہو گیا یہ کس کا ہے جی ریحان نے بھی ڈال دیا اس کے بعد ہے جی یہ ہے یہ والی نام کس کا ہے یہ اریجنل فائل ہے اس پہ کسی نے کچھ نہیں کیا یہ چلے پہ اریجنل لگ رہی ہے ہاں یہ اریجنل والی ہے ٹھیک ہے یہ ہے جی داؤد کا بھی ڈال گیا ایسے وہی فائل ڈھونڈ رہے تھے آپ ہاں جی وہ اس پر چونڈ رہا تھا یہ فون نمبر ڈال گیا حامید نے تو بڑے حامید یار کمال کر دیا آپ نے تو کچھ سورتیاں بھی بڑھ دی پرفیکٹ کچھ بارک بیٹھا تھا میں نے کہ کچھ کچھ کام کرلے کچھ ایکسپرٹ یوزرز بھی تو ہیں مارکہ یہ بھی ڈال گیا جی یہ بھی ڈال گیا نہیں یہ نہیں ڈالا نوید صاحب آپ کا فون نمبر نہیں آرہا سر میں نے اپلوڈ کر دیا فائل آپ نے دوبارہ سے اپلوڈ کی ہے جی سر دوبارہ سے اچھا جو پچھلی والی تھی ایکچولی آپ نے اسی کے اندر کرنا تھا چلیں کوئی بار نہیں اب یہ والی فائل پھر میں آپ کی ڈلیٹ کر دوں کیونکہ یہ ڈبل ہو جائے گی نا دیکھیں یہ میں آپ کی یہ والی فائل میں ڈلیٹ کر دیتا ہوں تاکہ کسی کو اس میں ایشو نہ آئے سب کے پاس یہ ڈبل ڈاونڈوڈ ہو جائے گی نا نوید کے نام سے اچھا آپ نے فارمیٹ نہیں کیا چلے میں کر دیتا ہوں فاریو یہ فارمیٹ کر دیا کندیل کی بھی ہو کو فارمیٹ پینٹر نہیں کیا پوائنٹ جب آلائن دے نہیں ہے میں نے اس کو کر دیا بھی میں نے اسی کو اٹھا کے کپی کو فارمیٹ پینٹر کر دیا شردیل والی فائل شردیل نے بھی رانگ برے ہیں شردیل شردیل شرد شراز شراز آپ بیچ میں بولتے ضرور رہنا جب کام بولتا ہے اس کی ٹینشن ہوتی ہے یہ امیر کی فائل ہے میں بولتا ہوں لیکن وہ اس میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تب ہی دوبارہ کنیکٹ ہوں بس ٹھیک ہوگا لیڈی اب اب آپ لوگ برا مات مانیے گا اب یہ فولڈر دوبارہ ڈاؤنلوڈ کر کے آپ کو کنسولیڈیٹ کرنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ سب کے فون نمبر اپ ڈیٹ ہوگی میری آواز کوئی آسان کوئی آسان طریقہ بتا ہے میری آواز آئیے سب کو دس پتہ میں ٹھر لگ جائیں گے اب آپ کو ہماری درد بھر ہی آوازیں آئیں گی نی 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 دیکھیں اب پروسس سمجھئے گا ہم نے جب جب میں نے شروع کیا تھا میں نے کہا تھا ڈیٹا جنریٹ ہوگا ہم نے کر لیا ہم نے ڈیٹا کولیکٹ بھی کر لیا ہم نے پروسس کر کے سٹور بھی کر لیا اس کی جو مینجمنٹ ہے نا اس کے اندر آپ دیکھیں اب مینجمنٹ میں کیا اب ایک ایک فون نمبر ایڈ ہو گئے ہیں تو فون نمبر تو ہمیں اب ڈیٹا تو اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا نا ڈیر ایسیس کر میں کے لیے بلکل صحیح بلکل صحیح کیونکہ کوئی بھی اس میں اپ ڈیشن ہے دیکھیں آپ ہیڈ آفیس میں بیٹھے ہیں آپ ڈیلی کی ڈیلی سیلز کا ڈیٹا یا ڈیلی کی ڈیلی کی ورکنگ کا ڈیٹا کوئی چیز بھی بیکنڈ پر اپ ڈیٹ ہو رہی ہے آپ کے پاس سٹیٹس آئے گا تو آپ اس میں کوئی کام کر سکیں گے نا نہیں تو وہ تو اپسلیٹ ڈیٹا ہو گیا کل تک اب اگر آپ کے پاس اپ ڈیٹڈ فائل ہے تو اس میں فون نمبر ڈال گئے ہیں اب آپ کو وہ فون نمبر صرف دوبارہ فائلیں کنسولیڈیٹ تو کرنی پڑیں گے نا تاکہ پھر دوبارہ سے ڈیٹے کا نیلی سیز ہو سکے ایسا ہی ہے جی بلکل صحیح فرما ہے جی بلکل ایسا ہی ہے تو پھر آپ لوگ صرف میری خاطر گصہ کیے بغیر پانچ منٹ اور لے لیں اور یہ سارا ڈیٹا کنسولیڈیٹ کریں کیونکہ جب تک جب تک یو پیپل ڈونٹ لرن کہ ایک چیز دو تین چار دفعہ مینول کرنے کے بعد پین کتنی ہوتی ہے اور آپ کو میں بتا رہا ہوں ہمارے پوری دنیا میں پاکستان میں تو نائنٹی پرسنڈوک روز اس تکلیف سے گزرتے ہیں اور میں ان تکلیفوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں اب اس کا سلوشن لوگوں کو جب ہم سکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو پیپل ڈونٹ کیر اباؤٹ ایٹ تو جن لوگوں نے میرا کورس دیکھا تھا پچھلا یا جنوں نے پچھلا کورس سیلیکٹ کیا تھا اس میں میں نے یہ چھوٹی سے ایکسرسائز کرائی تھی لیکن یہ میں ایکسرسائز آج اس لئے دوبارہ سے کرا رہا ہوں کیونکہ اس کی بیس پہ ہم نے آگے اتنے کام کرنے ہیں تو آپ لوگوں کو فیلر آنا چاہیے کہ کام کی سپیڈ کتنی تیز ہو سکتی ہے تو آپ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں ایک دفعہ میرے لیے یا میں پھر اس کی ایکسرسائز کروں سر جی ایسی کریں ساری فائلوں کو جیسے آپ نے پہلے کنسولیڈیٹ کیا ہے یہ سارا پروسیس ان لوگوں کو بتائیں امیر اس کے بعد آپ نے اسے اگلا سٹیپ کرانا ہے میں آپ کو پھر آپ سے کہوں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے میں سکرین سٹاپ کر رہا ہوں اب قدیل آپ شیئر کریں اپنا فولڈر دکھائیں اور فولڈر دکھا کے آپ وہ کنسولیڈیٹ کرنے کا پروسیس دکھائیں جو 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 ایکسرسائز ہم نے پہلے کی تھی کہ ایک ایک فائل کو کھول کے ہم نے کاپی پیسٹ کیا تھا اب یہ والی باقی تمام فائل جو ہے وہ ایک سنگل کلپ پہ یہ کرنے جا رہی ہیں یس سنگل کلپ پہ کرنے جا رہی ہیں اور ہم آپ کو ڈیٹا اپ ڈیٹ کر کے دکھائیں گے جس طرح آپ نے فون نمبر ڈالا ہے کل کو اس کے اندر اس کا اڈریس آ جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کا کوئی فیملی کی کوئی چیز مطلب آپ کے پاس کولم بڑھتے جاتے ہیں نہیں بڑھتے تو نیچے کوئی روز بڑھتی جاتی ہیں ڈیٹا مسلسل بیکنٹ پہ اپ ڈیٹ ہوتا ہے اگر وہ مسلسل جب اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے تو ہمارے جو سٹاف ہم رکھتے ہیں نا جو اس کو ہم اسی نوے دار دیتے ہیں وہ ہس جاتا ہے کہ سر جی میں ڈیلی فائلیں کنسولیڈیٹ کیسے کروں میں آپ کو رپورٹ بنا کے کیسے دوں میں انیلیس بنا ہوں کیسے ہم سر یاد ہوگا آپ کو ہم سامیف کاؤنٹیف لگاتے تھے تو ایک لیمٹ آتی ہے اس کے بعد اب دس بارہ فائلوں کو کنسولیڈیٹ کرنے بیٹھتے ہیں نا وہ ہینڈ ہونا چلی ہو جاتی ہے دے ڈوٹ ورک آپ ایکسر میں ساٹھ ستر ہزار روز سے زیادہ ڈیٹا ڈال دیں وہ ویسی باند ہو جاتی ہے اب ان ساری چیزوں کو ہم نے اوور کم کیسے کرنا ہے جس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے آپ کو میں بتا دوں کہ ہم جو اب کرنے جا رہے ہیں نا آپ اس میں فائیب تو سکس ملین روز کو بڑی آسانی سے کنسولیڈیٹ کر سکتے ہیں کندیل اب آپ نے فائل فائل کا نام رکھیں نیو فائل میں سوری سوری تو کٹی تمام آرڈینس کے لیے میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس سوالے سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ڈیڈیٹ کارڈ سو ہمارا 2.4 ملین کا ڈیڈیٹ کارڈ اس پہ ایک ہمیں ڈیلی بیسیس پہ ایک شیڈ چاہیی ہوتی تھی کہ جس میں ہم دکھا سکیں کہ ہمارا 2.4 ملین جو ڈیڈیٹ کارڈ ہے اس میں سے کتنے کس سیگمنٹ کے ہیں کتنے ایکٹیو ہیں کتنے جو ہیں ابھی ایکٹیو ہونے والے ہیں تو یہ جو بات کر رہے ہیں ہمارے پاس دو شیٹ تین شیٹیں بنتی تھی اس کو ایک فائل کو کیونکہ 1 ملین سے آگے وہ جاتی نہیں تھی جب ان تین شیٹ کو ہم کسی جگہ پہ کنسولیڈ کرنے جاتے تھے تو یہ ہنگ ہونا اور اس کو بڑا مشکل سے ہم مینج کرتے تھے پھر ہم اپنی آئی ٹی میں جاتے تھے اپنی آئی ٹی میں وہ جو sql ڈیٹا بیس ہے وہاں سے اس کو کر کر آگے تو ہم کچھ کرتے تھے ورنہ ہمارے پاس اگر ایک ون ملین روز کا ڈیٹا ہی تھا تو وہ پھاس جاتا تھا تو مجھے بڑی مشکل ہوتی تھی کہ اپنا میں ٹو پونٹ ٹور ملین کا جو ڈیبیٹ کارڈ کا پورٹسولیو تھا اس کے نیلیسز کر سکتے ہیں اور یہ سر آپ نے جو بات بتائی نا ایکچولی ہوتا کیا تھا کنسولیڈیٹ ہو بھی گئی ہے نا اگر ہم نے اس پہ فارمولے لگا بھی لیے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا تھا جب آپ اس کو فارمولے میں کوئی نئی چیز ڈالتے تھے یا کوئی نئی نئی سامف کر کے کوئی نئی سمری بنانے لگتے تھے اس کے بعد اس کی کنسولیڈیشن اور اس کے بعد اگر کوئی ایرر آ جاتا تھا تو دینٹیفکیشن ہمارے لیے ایک عذاب ہے اور ابھی اس کے اتنے سمارٹ سلوشنز ہیں جو ہم اس پورے کورس میں نہ صرف سیکھیں گے ہم اپلائی بھی کریں گے میں شاہد صاحب اور آپ کو اس لیے بار بار فوکس کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اس ڈیٹا سیٹ پہ کام دیکھ بھی سکتے ہیں کرتے بھی ہیں جو جونئر جونئر لوگز ہیں ان لوگوں کے لیے میں نے جیرو سے اس لیے شروع کیا ہے کہ جو ہم آج کام کر رہے ہیں میں نے اس کے اوپر انیلیٹکس ڈیزائن کروانے ہے اور ڈیزائن کروانے کے بعد ہم نے اس کے سمری کٹس بنا کے ان کو اپڈیٹ کلک کے اوپر کرنا ہے جس سے آپ بالکل فری ہو جائیں گے انشاءاللہ جی کندیل اب آپ نے جیسے میں ساری آڈینس کو مسلسل ہار چیز بتا رہا ہوں now this is your this is your challenge کہ آپ نے یہ step ایسے سکھانا ہے کہ سب کو سمجھ آ جائیں اور وہ پھر سارا step everybody will repeat this step on their computer جی پلیز all right sir i'll try my level best جی آج جی so یہ ایک folder جو ہم نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے جو ہمارے پاس ڈیٹا تھا right اور اس کے بعد کوئی بھی آپ شیٹ جس میں آپ نے اس ڈیٹا کو پیسٹ کرنا ہے میں نے ٹیسٹری کے نام سے رکھی ہے so that is complete deal call ڈیٹا 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 چاہیے سارا ہمیں کمپائل کر کے اس پر ڈیٹ کرنا ہے so this is one option get data ڈیٹا 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 ہمیں وہ ساری فائلز ہیں جو میں چاہیے اور ٹیس 3 is my sheet جہاں پہ مجھے وہ ساری 15 فائلز جہاں ہمارے پاس ہیں we have to kind of download or consolidate so we'll go here data ایک منتے جب آپ جب آپ اس پہ click کرتے ہو آپ کی excel آپ میرا خیال ہے آپ یہ screen share کرتے ہو پوری screen share کرو ہو کیا رہا ہے کہ آپ کی یہ والی screen روک جاتی ہے آپ ایک screen share کرتے ہو whole screen share دے نا اس کے ایک option ہوگی top والی پھر آپ جدر بھی move کرو گے نظر آتا ہے آپ جدر بھی move کرو گے پھر وہ ہمیں نظر آئے ابھی آپ وہ screen پہ روک جاتے ہیں آپ دوبارہ سے stop کر کے نا reshare کرو مجھے یہاں پہ actually option آنا تو چاہیے full screen کا لیکن وہ مجھے دکھا نہیں رہا ہے let me check جب آپ share screen پہ click کرو گے نا تو top پہ اس کے left پہ آتا ہے screen باقی بھی series دکھا رہا ہے آپ کو screen پہ click کر رہا ہے ٹھیک ہے میں ٹرائے کرتے ہیں اب آپ کے پاس پانچ چیزیں کھلیں گی آپ نے top left پہ لکھا ہوگا ہے screen ڈان 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 ایشو آ رہا ہے فائل میں ابھی ٹھیک ہے ساتھ دیکھیں میں ٹرائے کرتے ہیں جی آ رہی ہے اب آ رہی ہے ٹھیک 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 ہے ایک ڈان 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 اور اور جو بی آپ کا فولر آپ نے مجھا ہے آپ پی اللہ کا فولرنا چاہتے تو سیرت سیفتمر کرس new folder this was this کورس 6 سیسن ون so we'll go open یہاں پر آپ شن جو تھا میں نے جو اس وقت کرتے بھی کیا تھا وہ میں نے کمبائن کیا تھا کمبائن این اور کوئی ایک ہی کرنا ٹھیک ہے آپ اس پر کلک کریں گے ان اس کے بعد یو سی و تاہپن تو شیٹ ون پر اور آپ ریو بھی دکھا دیتا ہے کہ تاکس وٹ اگزاکلی روکن فر آپ یہ سورس نیم پہ کلک کریں جو فیلٹر پہ کلک کریں سب کو نظر آ رہا ہے کہ سارا سارے کا سارا سکر کر دے سکر کر دے سکر کر دے سکر کر دے سکر آپ سلو سلو آپ نیچے کو سکرول کرو ذرا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نہیں آپ کی فائلیں آگئی ہیں ساری جی سر بلہب you just did nothing you just selected a path that's it نمبر نہیں آجی phone numberД victory نہیں ینہوں نے اس ورixe نہ کیا آپ کو Fernando شل اللہ بھمی اور کہیں آپ نے ڈاؤنلوڈ کا کنسللیٹ کا کنسللیٹ نہیں کیا ڈاؤنلوڈ تو کر رہے ہیں نا آچھا اچھا نہیں پھر انہوں نے ڈاؤنلوڈ بھی نہیں کیا اچھا اب آپ لوگوں کے ایک چیز سمجھ آئیے کہ اب کیلنج کیا ہے اب یہ دیکھیں اب اس پر ایک کام کرتے ہیں ابھی اس کی کچھ فارمیٹنگ کرنی ہمیں اچھا اب اس سے پہلے تھوڑا سوال ہے ایک تو یہ ہے کہ ابھی ہم نے جو فون نمبر والا ایڈ کیا تھا جی جی تو اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ صرف فون نمبر اسی طرح فارمیٹ میں آگے آجے تو وہ آئے گا یا ہمیں اس کے لیے ایک نئی فائل بنانے گا نہیں سر ابھی یہ کام کرتے نا کندیل آپ اس فائل میں اپنے فولڈر میں جاؤ جی سر کاشف سا والی کاشف سا والی فائل کو لو کاشف سا والی سیکنڈ والی فائل کو لو اب اس فائل پہ واپس جاؤ اب وہ سر دیکھئے گا ری فریش کا پٹن دباؤ ری فریش ری فریش یہ آگیا نمبر کاش سر آپ دیکھیں نمبر آگیا مطلب آپ نے دیکھیں پرپس کیا ہے آپ کا سورس جو ہے نا وہ مسلسل اپڈیٹ ہو رہا ہے آپ نے ہر بندے کو کہہ دیا ہے کہ وہ کام کرے اور وہ کر کے گوگل ڈرائیو پہ ساری فائلیں رکھ دے آپ نے وہ ایک ہی دفعہ ون کلک پہ ڈاؤنلوڈ کر کے انزپ کیا ہے انزپ کر کے آپ نے اس کے اوپر کیوری لگائی ہوئی ہے وہ جتنا مرضی تیٹا اپ ڈیٹ کر دے آپ نے صرف کون سا بٹن دبانا ہے ٹھیک ہو گیا اب کسی اور فائل میں جاؤ بلکہ اس ہی فائل میں اس ہی فائل کو کول کے فون نمبر ڈیلیٹ کرو جب ہم ڈیٹا ہمارا گوگل ڈرائیو پہ اپ ڈیٹ ہوگا سب شیٹس میں تو ہمیں تو ڈیٹا دوبارہ وہاں سے دوبارہ ڈاؤنلوڈ کر کے اس فولڈر سے دوبارہ فیچ کرنا پڑے گا جو پہلے سے ڈاؤنلوڈڈ ہے اس میں ایک شیٹ کے اندر سے ڈیٹا اپ ڈیٹ کر رہی ہیں ہاں جی میں اس میں یہ بتاتا ہوں ہاں میں بتاتا ہوں اب کیا ہے دو دو تین پروسس ہے پہلا پروسس یہ ہے کہ آپ نے کنسولیڈیٹڈ انوائرمنٹ میں کنڈیل آپ اندر میں گولڈ کرنا پہلا پروسس یہ ہے آپ نے ڈیٹا کولیکشن ویڈاوٹ اینی کاسٹ آٹومیٹ کرنی ہے جس میں آپ کا پیسے نہ لگے کوئی سوفٹر یوز نہ ہوتی آپ کے پاس بیسٹ اویلیبل چیز کیا ہے جس میں آپ لیسٹ ٹائم کرزومیں ایکسرسائز کر کے کام کر سکتے ہیں آپ نے کیا کیا ایک اپنے ہیڈ آفیس میں گوگل ڈرائب میں فولڈر بنایا اور ہر بندے کو بولا کہ اپنی ساری فائلیں یہاں پہ اپلوڈ کر دیں اب دو سو لکیشن سے یا پانچ سو لکیشن سے بندوں نے اپنی فائلز اپلوڈ کر دیں اب آپ ورکلوڈ منیجمنٹ دیکھئے گا ہر بندہ اپنی اپنی فائل ڈیلی دوبارہ اپلوڈ کر دے گا وہ بھی کچھ نہیں کرے گا آپ نے تو کھول کے ڈیٹا ڈالا وہ لوکل ڈرائب پہ ایکسر پہ کام کرے گا اس کے بعد وہاں پہ جا کے امپورٹ کرے گا وہ پوچھے گا میں ایکسٹنگ فائل کو رپلیس کر دو گوگل ڈرائب پوچھے گی وہ اس کو رپلیس کر دے گا اور that's it اس نے اپنا ڈیلی کا کام کیا وہاں پہ امپورٹ کیا اور صرف امپورٹ کے بعد آپ کے ڈرائب میں ڈیٹا آ گیا یہ آپ سمجھ لو کہ دو سو بندوں نے اپنا ڈیلی کا کام گوگل ڈرائب پہ صرف امپورٹ کیا اس بندے کے لیے امپورٹ کرنے میں گوگل ڈرائب میں اپلوڈ کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا سیکنڈ اب دیکھو دو سو بندے نے دو سو جب لوکیشن سے ریموٹ لوکیشن سے ڈیٹا اپلوڈ کیا آپ نے کیا کیا اس فولڈر کے رائٹس آپ کے پاس آپ نے ایک بٹن دبایا آپ نے اسے کہا کر ڈاؤنلوڈ کر دو اس نے زپ فولڈر ڈاؤنلوڈ کیا آپ نے اگزسٹنگ فولڈر کو سارے کو اوورائٹ کر دیا یہ کتنا ٹائم لگے گا میں بھی ویدن منٹ ٹھیک ہو گیا جب آپ نے کیا اس کے بعد یہ آپ نے اس کے اوپر ایک ماسٹر فائل بنائی ہوئی ہے آپ یہاں سے ری فریش کا بٹن دبائیں گے آپ کا سارے کا سارا ڈیٹا آپ کے پاس سامنے آجے گا سمجھ آئی چی چی یعنی ہمیں وہ فائل ہم اس کا اوورائٹ کرنی ہے اوورائٹ کرنی ہے میں آپ کو جی جی سوری میں آپ کو ڈاپ کر رہا ایکشلی دس دن پہلے ہی میری نا انٹرنیٹ ٹنیکشن جو تھا وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا اگر آپ تھوڑا سا اس کو اپڈیٹ کریں ہاں نہیں ہاں میں دوبارہ کر دیتا میں کر دیتا ابھی میں جو حامد کو بتا رہا ہوں اس پہ میں پھر ڈپیٹ کرتا حامد سمجھ آئی اب آپ سمجھو پہلی ایکسرسائز کیا ہے کہ آپ نے کوئی سوفیئر نہیں خریدا آپ نے دس بندے ہائر نہیں کیے آپ نے ایک سمارٹ سلوشن ڈیزائن کیا ہے کہ آپ کی ڈیٹا کولیکشن اپڈیٹیڈ ڈیٹا ویڈاوٹ اینی بائنگ سوفیئر ویڈاوٹ ایڈنگ اینی ریسورسز اب اگزیمپل لینا شروع کرو کہ آپ کا ایک بندہ ایک جگہ پہ کام کر رہا اس کے پاس دس ہزار روز دوسرے کے پاس پانچ سزار روز ہے تیس سے پانچ پندرہ روز ہے اس کے لیے ٹائم دسٹریبیوشن کیسے ہوئی اسے آپ نے کہا کہ یہ میں نے فولڈر بنا دیا ڈیلی تم نے فائل اپلوڈ کر دی ریحان ذرا گوھر سے سمجھئے کہ میں ریپیٹ کروں وہ بندہ اس ڈرائیو کے اندر جب انپورٹ کا بٹن دبائے گا اپلوڈ سمارٹ ہے تو اسی فائل کو اپلوڈ کر کے اسی کو اووریڈ کر دے اگر سیم نام ہوگا اسی کا ڈیٹا ریپیڈیوز کر کے اووریڈ کر دے اب آپ دیکھیں دو سو لوکیشن سے ڈیٹا ایک فولڈر میں چلا گیا جس کی کوئی کاؤس نہیں ہے ہر بندے کے پاس سمارٹ دیئر ڈیٹا پپلٹ کرا دوسرا سٹیپ کیا ہے کہ دو سو فائل یں ڈاؤنلوڈ کرنا ایٹس ایوڈ چیلنج آپ جب اپنی آوٹلوک ایکسپریس یوز کرتے ہیں یا کوئی ایمیل یوز کرتے ہیں ایون ڈی میل کے ایمیل منگواتے ہیں کاشیف صاحب اور شاہ سب ہم بینکنگ میں دیکھتے ہیں اگر ہم پچاس لوگوں کو بولو ہمیں ایکسل فائل بھیج دو وہ جب ایمیل میں آتی ہے پھر اس ایمیل سے اس کو جی کاشیف صاحب آپ نے ہاتھ کڑا کیا جی جی آپ جب یہ فائل کو پہل ڈاؤن لوڈ کر رہے پھر کسی ایک ایک ایمیل کھول کے اس پروسیس ہمیں خود کرتا رہا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ چیزیں ہو سکتی ہیں کچھ چیزیں ایمیل میں بھی آئی ہیں اب آپ نے کیا کیا کہ وہ ساری فائل ایمیل سے ایک فول کو دیکھیں تو وہ یوزر کم از کم پانس سے دس دن آپ سے مانگتا ہے سرجی ڈیٹا بہت زیادہ ہے پھر اس میں ایرر کے چانسز اتنے زیادہ ہوتے ہیں کوئی بندہ کولم ایڈ کر دیتا ہے کوئی نمبر چینج کر دیتا ہے اس کے بعد آپ سر پکڑ کے بیٹ سیونٹی پرسنٹ انڈسٹی ہے جو ای آر پی سافٹ کی بات نہیں ہو ری نون سٹکچر ڈیٹا کی کولیکشن نون سٹکچر ڈیٹا کو ایک جگہ کٹھا کر کے سمارٹ وے میں سمارٹ لی سیکنڈ کے اندر اس کو اپڈیٹ کر کے انالیٹکس بنا کے پھر مینجمنٹ کے ساتھ شیئر کرنا اور مزے کی بات یہ ہے آپ کی کوئی انرجی نہیں لگ رہی لوگ پرشان ہوتے ہیں کہ how is this possible this is the way what we are learning اب جو آپ بات کر رہے ہو جائے میں وہ اگلے سٹیف میں سکھاؤں گا live update وہ بھی ہوتا ہے with free of cost حمید clear جی 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 اب اسی پہ آگے جی جی بولی لیکن اب سمجھ آگی اب کیا ہے کہ وہ اب آپ سوچ دوسو فائلوں کو thousand فائل کر دیں آپ نے صرف ایک بٹن دبانا ہے آپ کا zip folder download ہے کندیل آپ اس فائل کو ختم کر کے نئی فائل بنا کے process ایک دفعہ repeat کر دیں مدسر بھائی میں نے فول ڈر دوبارہ download کر کے نا تو یہ process لیکن اب وہ مجھے error ساری فائل کے اندر سیم نمبر آف کولم نئی ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ جو ہم نے کیسے کر دو اگر ہمارے sheet one sheet two sheet three sheet four ایک sheet کے اندر بھی 10 sheet ہیں تو کیا ہم اس کو جب confirm کریں گے تو وہ ساری ایسے ہی الگ الگ sheet میں ہو جائیں hundred percent ہوں گی this is what we are to learn data modeling ka جو eighty percent ہے جس کی ways پہ اگر آپ نے practice کی زندگی بدل جائے گی guarantee you انشاء allah یہ ساری وہ جیزیں ہیں جو ہم daily phase کرتے جو ہمیں نہیں آتی اور ہمارے پاس solutions موجود ہیں we will do it ٹھیک ہے ابھی یہ process کندیل دوبارہ کرنے لگی اور باقی سب کے لیے بھی process repeat ہو جائے اور امیر کندیل کندیل کو issue کیا ہے آپ نے تو انہی files کے اندر آگے صرف mobile number paste کیا ہے نا تو error کیا آیا نہیں وہ انم کو آیا تھا انم نے اپنا تجربہ کیا تھا وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ ساری فائلوں کے kolumn سیم نہیں ہمارے پاس یہ پرانے پہی کر دو نا جو ہمارے پرانے ہو گیا ٹھیک 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 یہ ہمارے پاس فولڈر ہے ہمارے پاس 15 sheets ہیں ہمارے پاس کسی ایک sheet پہ یہ is my sheet اچھا جی یہ پر ایک option ہے data and obviously it's get data from file so since ہمارے پاس folder ہے from folder اور یہ ہمارا جو main folder ہے core 6 session 1 open and یہاں پہ اپس ہے نیچے دکھاتا ہے combine and this what we have to select combine and load so i think سا جم مجھے اس کی اگر transition بھی kare to combine all the sheets and then load it in here yes so and that's it یہ وہ ساری فائل ہے ریحان کنسولیڈیٹ ہو کے ایک فائل میں آگئی ہے جو ہم میانوال کاپی پیسٹ کر رہے تھے کین یو سی دو شیٹس آ رہی تھی ہوں پہ ان دونوں شیٹس کو سلیکٹ کرنا ہے یا فرسٹ کو سلیکٹ کر کے نہیں نہیں شیٹ نہیں سلیکٹ کرنے آپ کو کندیل نے کر کے دکھایا آپ نے فولڈر اٹھانا ہے اب جب فائل اٹھاتے ہیں تو وہ نہیں سیر وہ شاہد وہ ایک option دیتا ہے نا لوڈ کے بعد شیٹ review میں دکھاتا ہے شیٹ 1 شیٹ 1 شیٹ 1 شیٹ وہ تو جسٹ آپ کے review کی option دیتا ہے نا وہ آپ نے ایک sample data set دیکھنے کی option ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کندیل آپ screen بند کر دو جی انب آپ اپنی screen share کرو اور وہی step repeat کرو ہم error دیکھتے ہیں جو شاہد صاحب کو بھی آیا actually یہ پرانو data کے ساتھ error نہیں آرہا نئے کے ساتھ error آرہا ہے نئے data کیلئے ہیں جی جی وہ ہی کہہ رہے ہیں جی وہ میں نے دیکھ لیا ہے وہ پہلی شیٹ کے اندر ہی column کا نام different ہے جی جی بس یہ ہی identify کرانا تھا نا کیونکہ data جب تک same format میں نہیں ہوگا آپ کو errors آئیں گے اس کا فرق یہ تھا ہے نوید صاحب نے وہاں پہ full number کی ویڈائے صرف رون لکھا ہوا تھا نہیں یہ پہلی جو ابھی ابھی آئے کا دوبارہ error گیا میں کر رہا ہوں گی نا کر رہا ہوں گی نا کر رہا جی ٹھیک ہے اب آپ نے issue کیا ہوا بتائے issue یہ ہوا ہے کہ جیسے میں نے سب سے پہلے یہ والی file کھولی جو download کی تھی پہلی file ہی کھولی یہ phone number یہاں پہ پی ایک نمبر لکھا ہے ابھی correct کیا ہے اب یہ اس طرح مجھے ساری دیکھنی پڑیں گی میں نے بھی پہلی دیکھی تھی نہیں نہیں ٹھیک ہے میں یہ یہ جو آپ نے نہیں نہیں کوئی نہیں 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 اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تینشن نہیں جی اسمان میں نے دیکھا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ یہ جو لبی صاحب کی ہے نا فائل اس کے اندر جو شیٹ سے ٹیم کا نام ہے نا وہ شیٹ ون کے آگے ٹو لکھا ہے تو وہ سالوں کا شیٹ ون کا نام نہیں ہے اس کو کچھ نہیں کر رہا وہ ٹو قتم کر جیں گے نہیں نہیں کوئی بات یہ error ہے ابھی انہم آپ شیٹ باند کر دیں جی میں یہ ہی کریں شاہد صاحب آپ آپ شیٹ لوڈ کریں شیئر کریں کریں اور لوڈ کریں سر آپ کی آواز نہیں آرہی ہم نوٹ شوٹ باکیوں کو آرہی ہے یا مجھے نہیں آرہی میری آواز آرہی سب کو جی آواز آرہی ہے جی کندیل آرہی ہے جی شاہد صاحب آپ سکرین شیئر کریں اور آپ سٹیپ ریپیٹ کریں جو آپ کا مسئلہ شاہد صاحب آپ کو سمجھ آرہی ہے ساری چیزیں شاہد صاحب مجھے سمجھ آرہی ہیں جی ملک کوئی اتنے ابھی ہم نے کامپلیکیٹڈ پروسس کو ہی نہیں کیا ہم ابھی بلکل بیسکس ایک فلوڑ ڈیزائن کر رہے ہیں کہ ہم وام اپ ہو رہے ہیں میں نے وہاں تک پاور کیوری تک آگئی اور میں نے فائل لوڈ کیا تو وہی بس ٹھیک ہے جی شاہد صاحب ایک چیز جی میں ایک چیز ایڈ کر رہا ہوں فرس ٹائم جو مس انم نے بات کی ہے نا جس طرح انہوں نے فائل کھولی ہے میں نے بھی فرس ٹائم مجھے وہی ایرر آیا تھا لیکن جب مس کندیل کو میں نے دوبارہ انہوں نے پروسس ریوائز کیا تو میں اس میں نوٹس کر رہا ہوں یہ چیز کہ تب وہ نیو شیٹ کھو رہی ہیں پرانی شیٹ میں ہی ایڈٹ کریں تو تب وہ ایرر نہیں آرہا تو یہ ایک پوائنٹ ہے نہیں آپ کے پاس نہیں آیا ابھی دیکھتے ہیں جو مس انم نے ایرر بتایا نا ایچولی دیٹیز نوٹ ڈائرر وہ میں نے ایڈسٹنگ شیٹ ایف شی بل اوپن ڈا نیو ون دن ایٹ وی اوکی چلے کوئی بانی ابھی شاہد صاحب کو کرنے شاہد صاحب کریں پلیز میں نے نیو ای کھولی تھی دیکھ لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں جی کریں جی شاہد صاحب پروسس کریں سر یہ آرہا تھا فولڈر سامنے چلے ٹھیک ہوگا سر رہے ہیں دیکھ سٹم جتنی دیر تک ڈالور کریں جتنے بھی pارٹی着یں ٹھیک ہے میں سے سوال ہیں کہ اپ تک آپ کو ایسے تو نہیں لگ رہا کوئی کتابی باتیں ہو رہی ہیں کو آپ thinking کہ کوئی چیز ویلیویبل ہم لوگ پچھلے دو ڈائیکنٹ اسے کر رہے ہیں اچھا میں نے کوشش کی ہے اس پروسسس رو فورو کرنے کے لیے ان میں مجھے تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے اس کے اوپر ابھی کر لیتے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں مدصر صاحب جو آپ کا سوال تھا سر اگر وہ کتابی باتیں ہوتی تو میں تو سوچ چکا ہوتا اور مجھے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میرے ساتھ جو لڑکے صبح آفس میں کام کرتے ہیں اسمان اور مہید میں نے آج ہی ان کو کہا تھا کہ تینکیو مہید تینکیو یہ میں نے آج ہی ان کو کہا تھا میں نے کہا میرے لیے سب سے مشکل چیلنج ہوگا کاشف صاحب کہتے سر وہ کیوں کہ میں نے کہا میں ایک تو ان کا شگیر دوں اب میں ان کو سکھانے جا رہا ہوں اور مجھے ان کے سارے سوالات کا پتہ ہے کیا ہو سکتے ہیں اور ان کو ان کو اس ٹیمپو میں رکھنا کہ وہ مجھے یہ کہیں کہ میں واقعی میں سیکھ رہا ہوں یہ میرے لیے ایک چیلنج ہے یہ میرے الفاظ تھے آج تو آپ نے یہ کہہ دیا میرے لیے بہت بڑی بات ہے سر نہیں نہیں بلکل ایسا ہی ہے سر اس وقت آپ یہ دیکھیں سر یہ بلکل ٹھیک ہے اس لیے تو نہیں آرہا کہ کچھ روز کو ہائیڈ کیا ہوا ہے نہیں کچھ بھی نہیں ہے ڈونٹ ازیوم اب آپ اس ایرر کو ریموو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے جی شاید صاحب اوکے کریں سر اوپر کیو ریز اینڈ کنیکشن کا بٹن دبائیں اوپر لکھا آ رہا ہے رائیٹ سائیڈ پہ رائیٹ سائیڈ پہ ڈیٹا کے نیچے ہے سر ڈیٹا کے نیچے جی کیو آجے ہاں کر دیں اب سر رائٹ سائیڈ پہ آجے رائٹ سائیڈ پہ آجے کچھ نہیں نہیں کھلا ہوا آپ کے پاس پہلے ساری اس کے نیچے آئیں نیچے ایک بارٹم پہ پور سکس لکھا ہوا ہے ڈاؤن لوڈ ڈیڈناٹ کمپلیٹ آ رہا ہے رائٹ سائیڈ پہ آئے سر اور رائٹ پہ آئے پیس ایج باکس اوپن ہوا ہے کیو ریز اینڈ کنیکشن کا ہاں جی 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 بلکل ہاں جی آیا ہے ڈاؤلوڈ ہے جی ڈیڈاٹ کنیکشن کا ڈیڈیڈاٹ کنیکشن کا ڈیڈیڈاٹ کنیکشن کیا اکھلنے دے درہا اس کو اچھا اب آپ سب لوگوں کو میں ایک چیز بتاتا ہوں یہ سر اس کو میکسیمائز کر لیں تو وہ اوپر رائٹ پہ ٹاپ رائٹ نیچے 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 آہ صحیح ٹھیک آگے اب آپ لوگوں نے ذرا ایک منٹ مجھے برداشت کرنا یہ جو چیز ابھی آپ کے سامنے کھلی ہے اس کو کہتے ہیں پاور کیوری ایڈیٹر اب آپ نے تھوڑی سی بیس لائن ضرور سن لینی ہے اس وقت آپ لوگ جدھر بھی جائیں گے آپ سنتے ہوں گے پائیتھون سیکلو پائیتھون لینگویج سیکلو آر لینگویج سیکلو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سیکلو آپ سنتے ہوں گے پاور بی اے سیکلو آپ سنتے ہوں گے ڈیش بورڈ سیکلو آپ بہت ساری ایسی باتیں انڈسٹری میں سن رہے ہیں پھری دنیا ہمیں ہو رہی تو سر آپ لوگوں کو میں بتاؤں یہ جو پاور کیوری ہے ہمارے پاس دو ہزار دس یا دو ہزار سات کے بعد سے موجود ہے نہ آج تک ہمیں کسی نے سکھائی تھی نہ ہمیں کسی نے بتایا تھا نہ ہمیں پتا تھا اس کا فائدہ کیا مجھے پرابلم آنا شروع ہوا جب بیکن آس میں میرے پاس ڈیٹا سیٹ پڑے آئے تو میں نے ایکسپلور کرنا شروع کیا تو دو ہزار تیرہ تک یہ ایس اے ایڈ آن ہمارے پاس آتا تھا ہم ڈیویلپر ٹیر میں جاتے تھے وہ ایڈ آن ڈاؤن لوڈ کرتے تو یہ پاور کیوری ونڈو کھلتی تھی لیکن دو دار سولہ میں انہوں نے پاور کیوری کو ایکسل کا پارٹ بنا دیا ڈوزار نائنٹین میں اس میں کچھ ایڈوانس ورینز ایڈ کر دی جس کی وجہ سے میں نے آپ سب لوگوں کو بکا تھا کہ ٹوزار نائنٹین اسٹال کریں اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ 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 اگر آپ لوگ یہ پاور کیوری اس پاور کیوری کا اس وقت دنیا میں آلٹرنیٹیو موجود نہیں ہے میں نے سب ریسرچ کر لیے آپ لوگوں نے میکروز کا لفظ سنا ہوگا ہم میکروز وی بی اے میں خود لکھتا رہا ہوں وہ میکروز یوز کر کے ہم چیزیں آٹومیٹ کرتے تھے ہمیں پت کسی نے نہیں بتایا کہ پاور کیوری موجود ہے پاور کیوری اس دا بگیسٹ ٹول ایور آئی ہیوز اس کی پاور کیا ہے ہم اس کو کیسے یوز کریں گے اس کی بیس پہ ہم ڈیٹا موڈلنگ کیسے کریں گے ملین روز سے زیادہ ڈیٹا پہ ہم کیسے کام کر سکتے ہیں اور کلکس کے اوپر آپ کو کسی کوڈنگ کی ضرورت نہیں پڑے گئی آپ نے صرف ماؤس اور دماغ یوز کرنا ہے میں رفیڈ کر رہا ہوں آپ نے ماؤس اور دماغ یوز کرنا ہے کوڈ یہ سارا دماغ نہ ہو تو سر نہیں دماغ والی سارے ہمارے ساتھ ہیں دماغ کی ہم آپ پیرا کروڑ کھانے پڑیں گے نہیں نہیں ہم اس دماغ کو یوز کرنے کی اگرے ساتھ سیشن ساتھ سیشن جو باقی بچے ہیں ان میں ہم دماغ کو جگانے کی کوشش کریں گے اب جو ایرر آ رہا تھا جو آپ لوگ ڈینٹی فائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے آپ کے اپنا سامنے ایک پاور کیوری ونڈو کھول گئی ہے اوپر ساری آپ کے آپ کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں انہم آپ کے ساتھ آ رہے ہیں انہم آپ اس کو لوڈ کر لو دی میں نے کیا میں کر دیتی ہے شاید صاحب آپ یہ سکرین شیئر آف کریں سر یہ تھوڑا ان کا سسٹم تیزی سے کر لے گا لیکن آپ ساتھ رہیے گا جی شیئر کریں یہاں تک تو سب آگے تھے نا یہ پرابلم آگے تھی ایرر آ گیا تھا یہ اب کندیل جب آپ نے فولڈر سے ڈیٹا کیا تھا نا تو آپ کے پاس سارا کچھ لوڈ ہو گیا تھا ایسا یہ ان کے پاس لوڈ نہیں ہوا اس میں ایک ڈیٹا ہے نا جو ہم لوگوں نے موبال نمبر ایڈ کیے تھے نہیں نہیں میں آپ کو بتانے لگوں اب آپ لوگ نا میری ایک لائن سارے اس وقت مجھے ٹھارا بندے نظر آ رہے سارے بندے ایک لائن نوٹ کر لیں the biggest issue for business intelligence is wrong problem identification اگر آپ نے problem کی right identification کر لی تو آپ سفل ہو جائیں گے اگر آپ نے right identification نہیں کی you will die ابھی ہم نے جتری suppositions دیکھی ہے یہ کیونکہ میں بھی یہی کرتا رہا ہوں یہ problem نہیں problem is different اور جو problem different ہے اس کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے اب جو issue آیا ہے نا آپ نے کہا کہ اس کا نام فرق تھا اسمان نے کہا اس کی sheet کا نام فرق تھا تو actually problem یہ ہے کہ جب آپ لوگ کھولیں گے جب ساری fileیں دوبارہ کھول کے دیکھئے گا جو left side پہ bottom پہ sheet کا نام آ رہا ہے نا یہ step اس وقت تک ٹھیک چلتا ہے جو کندیل نے کیا تھا اگر ساری sheetوں کے نام same ہو ملنہ اگر پندرہ fileیں تھی تو سب کے اندر sheet one was sheet one کسی ایک بندے نے sheet کا نام change کر دیا اب کیا ہوا ایک set format کے ساتھ set name جو تھے نا اس کو identify ہونا problem آنا شروع ہوگی اب اس نے کیا کیا اس نے کیا کیا simple اس نے کہ ساری fileیں سیم ہیں سب کے نام سیم ہیں تو ایک data set بنانے کے لیے اس نے کچھ steps کیے اب اس نے steps کی ہے نا اب اس پر double click کریں اب آپ اس پر hold کریں یہ پاور یہ کیا نام ہے کندیل یہ window کھل نہیں سمجھ آگی ہے ڈان ڈان ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں جی اب ہم نے اگلے دس sessions میں یا آٹ sessions میں سات sessions میں جو بھی data modeling کرنی ہے اس window کے اندر کرنی ہے اور میں بتا دوں آپ جا کے research کریں power bia جو دنیا میں اس وقت top of the point ہے جس میں بہت ہی high level کی jobs اور high level کی dashboards کی demand ہے اور dollars payments ہیں آپ کو صرف power bia آتی ہو تو آپ کو وہ فوراں hire کر لیتا ہے اتنی jobs ہیں لیکن وہ ساری power bia جو ہے اس power query کی base پہ بنتی ہے آج سے آپ لوگ business intelligence power bia کی main جس پہ algorithm لکھا جاتا ہے اس کو سیکھنے شروع کرنے لگے this is the power اب آپ کو اس کی power feel ہونا شروع ہوگی اب یہ window کھل گی ہے اس window میں ہم بہت کچھ کریں گے جب کیا کریں گے پہلا step میں بتانے لگا ہوں right side پہ query کی settings ہے right side پہ دیکھیں اوپر top پہ ہاں یہ سارے اب جب ہم کسی کو اگر macros کا idea ہونا تو macros کیا ہوتے تھے ہم کیا کرتے تھے انہم اب ابھی آپ ادھر رکھئے ہم کیا کرتے تھے macros میں ہم code لکھتے تھے کہ یہ step ہے ہم repeat کرنا چاہے اگر کسی کو نہیں پتا تو میں کسی دن macros record کر کے بھی دکھاؤں گا ہم macro record کرتے تھے کہ یہ same process مجھے daily کرنا ہوتا تو macro record کر دو اس کے b pack end پہ coding ہوتی تھی اور وہ step record ہو جاتا تو ہم click کرتے تھے اور process ہو جاتا اب اسی کا updated version ہے power کی ہوئی آپ اپنے سارے steps کو automate کر سکتے ہیں with mouse ہم اب step کرنے جا رہے ہیں اب آپ source name پہ آؤ پہلے column پہ آؤ پہلے column پہ left پہلا نہیں source name پہ click کرو source name left پہ آؤ نا ادھر ہی source پہ left پہ کہاں پہ آپ sheet پہ رہے ہیں آپ اس کو اے column اس پہ click کریں نا ہاں جی اب آپ دیکھیں پہلا column کی آرہا window کے اندر آپ کے پاس نہیں اس سے left پہ column ہے source name اس پہ drop down پہ click کریں اور load more کریں load more اب یہاں پہ دیکھیں سارا کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے آ رہا ہے جی لیکن اس کو کہیں نہ کوئی کوئی گڑھ بڑ ہوگی جس وجہ سے اس کو load نہیں کر پا رہا cancel کر دیں اس کو cancel کر دو اب right side پہ آپ دیکھیں source پہلے step پہ click کریں source پہ اس نے یہاں پہ کیا کیا ہے اوپر آپ دیکھیں اس setting پہ click کریں نا رائٹ پہ setting پہ mouse ڈھر لے انہم آپ نے ادھر ہی رہنا ہے ڈھر لے 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 یہ بٹن بنا ہوا چھوٹا سا setting ڈھر لے نیچے ڈھر لے اس پہ click کریں یہ پہلا step اس نے perform کیا ہے جو ہم نے اس کو path دیا تھا نظر آ رہے ہیں جی اس نے کیا کیا ہے کہ یہاں سے یہ file اٹھائی ہے جو ہم نے اس کو car تھا اس folder میں چلے جو یہ اس folder کا path ہے پہلا step اس نے foot کر دیا ٹھیک ہے جی آپ اوپر address bar میں جا کر drop down پہ click کرو cancel کر دو اسے cancel کرو اسے cancel کرو یہ left یہ اوپر لکھا رہا ہے یہ formula bar formula bar نظر آ رہی نیچے آ گیا آ گیا اس پہ draw down پہ click کریں arrow پہ arrow پہ click کریں نا جی یہ اس نے code لکھ دیا ہے جو آپ کو sequel میں python میں r language میں جو code لکھا جاتا ہے اس نے یہ code خود لکھ دیا ہے آپ نے صرف اس کو path دیا تھا ٹھیک ہو گیا اب second step پہ آجیں second step یہ filter hidden file ہاں جی ٹھیک ہے اب اس نے کہا ہے کہ اس cancel کر دے double click نہیں کرنا آپ نے cancel کر ٹھیک ہے اب اس نے کیا کیا ہے کہ filter hidden files اس نے کیا کہ جو بھی hidden files اس کو filter کر دو اس سے اگلے step پہ جائیں اس سے اگلے step پہ جائیں یہاں پہ اس نے ایک اور step کیا پھر آپ دیکھیں left side پہ سارے steps ساتھ ساتھ چینج ہو رہے ہیں نظر آرہے آپ کو پھر کریں پھر کریں اگلا step click کریں یہ وہ auto step کر دی ہے اس نے اس نے کیا کیا اس کو یہ ہے artificial intelligence اس نے کیا کیا اس نے کہا یہ جو fileیں ہیں ان fileوں کے اوپر یہ ہی step user کرنا چاہتا by default میں کر دیتا ہوں اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس میں اس کو پتا نہیں چلا issue آگئے اب آپ پہ کام کریں second step پہ click کریں یہاں پہ آپ روک جائیں سب لوگوں کو یہاں تک جو میں نے بات کی سمجھ آئیے yes sir everyone clear سمجھ آئیے مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو right side پہ steps ہیں are these the columns کے نام ہیں columns کے پاس نہیں نہیں یہ اس نے خود سے steps design کی اس نے کیا کیا اس نے کہا file اٹھانے کے بعد میں fileیں hidden کر دیتا ہوں ایک اس نے function خود apply کر دیا پھر اس میں column ری name کر دیا ہے پھر اس میں باقی column remove کر دی ہے پھر table expand کر کے اس نے data type change کر دیا یہ ai ہے جب آپ پیور table میں بھی جائے نا google sheet میں بھی جائے آج کل وہاں پہ ایک option ہوتی ہے جس میں لکھا تا explore جب explore کا button دباتے نے اس کے back end پہ artificial intelligence لگی ہوتی ہے وہ data کو read کرتا ہے اور read کرنے کے بعد best possible answer جو ہے آپ کو generate کر دیتا ہے تو یہ اب tools کے اندر دینا شروع ہو گئے کہ وہ خود ہی سے کچھ step کر دیتا ہے ہم اس کو detail میں آگے study کرے گی اب یہ وہ سارے steps ہیں جو macro بنا ہم نے اپنی کسی کام کو automate کرنے کے جو steps apply کرنے یہ سارے steps ہیں اس سے نیچے والے پہ کریں کلک کریں پہلے left کلک کریں left کلک کریں ٹھیک ہو گیا اب آپ ایک کام کریں اس سے اگلے پہ سارے 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 اور اس سے نیچے پہ کلک کریں اب آپ ایک کام کریں وہ اب آپ کو پتہ لگ کہ کھا رہا ہے یہ لکھا رہا رہا یہ سب کو دکھائیں تاکہ سب کو سر یہ سب کو نظر آ رہا سمجھ یہ ٹھیک ہے آپ اس پہ آگے جب اس ہی پہ آنے واپس یہ سٹیپ ٹلیٹ کر دیں مدرس مدرس یہ یہاں پہ ایک question ہے کہ اگر یہاں پہ ایک one million rows ہے ٹھیک ہے تو یہ جو error ابھی تو سامنے sixteen rows تھی ہماری سامنے نظر آ گیا تو اس وقت یہ کیا ہمیں اسی طرح جا کے اس کو دیکھنا پڑے گا بلکل بھی نہیں یہ تو یہ تو بلکل بھی نہیں ہم کیا کریں گے اس کا ایک table بنائیں گے وہ table بنا کے اس کو ہم آگے چلیں گے اور پھر یہ ہر جگہ use ہونا شروع ہو جائے ہے اس کا یہ ہی ہے کہ آپ جس کا مرد دکھیں اگر آپ نے اگر اگر ہر بندہ فائل کا نام بدل دے گا ہم تو اور ہم نے ایرر کو بائی پاس کرتے نو ڈیٹا اٹھا لے نام انشاء اللہ تو ابھی دس بج کے پچپن منٹ ہو کے تو مواصلات رابطے کو یہاں پہ روکتے ہیں اس کو کرنے نہیں اس میں یہ دیکھ لوں یہ نوید ایکس ایس جو فائل ہے ابھی ابھی ہمیں پتا چل گیا کہ یہ پراملم ہے اور ویسے بگر یہ ڈیٹا زیادہ ہوتا تو اس سے آگے یہ ہے کہ سر اس میں اب کوئی تین سے چاس چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں ایک ٹیبل بنانا پڑتا ہے جس کو کہتا ڈی اے ایکس ڈیٹا اینالیٹکس ایکس ایکسپریشن اگر میں اب آپ کو بتانا شروع کروں گا تو یہ پھر تیس منٹ لے لے گا لیکن اب آپ لوگوں کے لیے جو assignment ہے assignment یہ ہے you try your original data files with the same format by consolidation by power query میرا point سمجھ ہے نہیں سر جی سمجھ گیا سمجھ کیا کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی data set ہم نے بنایا ہے اس data set کی جس طرح ہم نے کچھ بھی نہیں کیا تھا میں نے سب کے نام نکھوا تھے data کو update کیا تھا consolidate کیا تھا آپ اپنی 15 20 file یں کھیں سے download کریں internet کریں جہاں سے بھی کریں ان کو ایک جگہ کٹھی کریں پھر power churi کو open کریں اس کو تجربے کرنے کی کوشش کریں میں ایک دن میں یا ایک کل کے دن میں آپ کو ایک data file اسی group کے اندر بھیجوں گا جس میں آپ لوگ کچھ practice کریں گے میں guidelines دے دوں گا آپ نے practice کرنی کیا تو you will follow اور پھر آپ کے پورے week میں پریکٹس اتنی ہو جائے گی جب میں دوبارہ سیشن کروں گا you will love it start tracking it کہ کہاں سے کیسے چلے ٹھیک ہو گیا جی مجھے تھوڑا سا ایشو آیا تھا اس ٹیم پہ file کو جس سوارے سے اس پہ سا guide کر دیں ایشو کیا آرہ تھا اچھا جی میں جب file کو combine load کر رہا تھا تو وہاں پہ جیسے ان کے پاس دو file show رہی تھی یہ ایک پہ click کرتے تو data سامنے آرہ جاتا میرے پاس وہاں بھی preview نہیں show کر رہا تھا گنی جارہ تو اس سے اب آپ لوگوں کے core option ہے آپ پورا week till next Wednesday I am available آپ کو کوئی بھی issue ہو اگر آپ کا وہ generic issue ہے کہ وہ سب لوگ سیکھ جائیں تو آپ اس کو group میں ڈال دی جی گا اس practice file کو مجھ سے share کی جی گا میں اس کو resolve کر کے میں آپ سے connect ہو جاؤ گا اور میں آپ کی وہ practice میں آپ کا مسئلہ حل کروں گا اگر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ہم one to one بیچ میں بھی کوئی آدھے گھنٹے کی ویڈیو call پہ بھی بات کر سکتے ہم اگر زوم پہ بھی کر سکتے پر پس جو بھی آپ کو آئیں گے آپ نے کو لے کے next week تک wait نہیں کٹا مجھے آپ نے message کر دینا کہ I'm stuck here کیونکہ میں اب آپ کو چھوٹی چھوٹی فائل دینا شروع کر گا شراز پھر چھوٹا سر دیکھیں اب یہ جو unstructured data کو تقریبا نے structure حوالے سے ہم نے کیا ہے اس کو ہم نے سارا کچھ structure کر لی اب unstructure کو structure کر لی لی اصل تو بس کام یہ بھی کافی important جو کبھی ہم نے تقریبا manually کیا اور سر جو unstructured data کو structure کر رہا ہے جس کو میں اپنے الفاظ میں data modeling کہتا ہوں ہم نے ساری کرنی ہے آپ کو ایک سیمپل دکھاتا ہوں آپ نے سوال پوچھا میں screen share کر دوں تپارہ جی anybody کسی کوئی جلدی نہیں ہے دو منٹ اور ایکسرہ بھی لگ جائے تھے فائلے ہیں تقریبا 84 سر یہ 84 ہم نے programs design کیوں ہیں جن کے پیچھے صرف ایک data فائل آتی ہی مارے پاس اور یہ daily analysis بننے ہوتے ہیں سمجھ لیں کوئی 84 files کے اندر کوئی ہر فائل کے اندر پی 50 analysis ہے وہ ہم نے daily کرنے ہوتے اور daily ہم نے ہمارے تقریبا کتنی emails ہوئی جاتی ہیں daily ہوئی آہ جی سر تقریبا ہماری 1200 کے قریب جاتی ہیں سر ہماری 1200 کے قریب emails جاتی ہیں اور اس email میں ہم صرف ایک link بیجتے ہیں ہر بندہ اس link کو click کرتا ہے اور فرض کرے ایک گلبرگ برانچ ہے ایک ڈیفنس برانچ ہے ایک ڈھوکر برانچ ہے جب اس link پہ click کرتا ہے نا صرف اپنے analytics اپنا data اپنی چیزیں دیکھ سکتا ہو اس لیول 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 سیکیورٹی اپلائی ہوتی ہے میں اس کی اگزیمپل آپ کو دکھاتا ہوں میں اپنی دوسری پروفائل کھولتا ہوں ایک میں دکھاتا ہوں یہ سر میں نے اپنی پروفائل میں بھی جرنل ایک ڈیش بور شیئر کیا ہوا سب لوگوں کے ساتھ کہ اس کو ریویو کر سکتا یہ دیکھیں پبلش ور جائے اب اس میں اس کو ایک دفعہ لوڈ ہو لینے دیں یہ ڈیش بور ہے کیا یہ کرتا کیا اور اس کی آپ آگے اس کو یوز کیسے کر سکتے اس کی شیئرنگ کیسے ہو سکتی ہے آپ میں دکھاتا ہے آپ سب کو نظر آ رہے یہ دیکھیں اب اس میں اگر آپ دیکھیں گے اس میں ایج کی اگر یہ کیٹیگری نظر آ رہی نا آپ کو اس میں کلاس کی کی نظر آ رہی پسیجر کلاس کی ٹائپ آف ٹریول ہے کسٹمر ٹائپ ہے جینڈر ہے اور یہ فلائٹ کا ڈیوریشن ہے اور یہ جو آپ سارے نظر آ رہے جس کی بیوٹی کیا ہے بیوٹی یہ ہے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں میں اگر اس ایک ایڈلٹ والے نمبر پر کلک کروں گا سی میں جب ایڈلٹ پر ہمارے پاس پیوٹ ٹیبل میں بھی یہ آپشن موجود نہیں ہے ہمارے پاس لائف کسی چیز میں موجود نہیں ہے یہ بزنس انٹیلنز ٹول کے اندر موجود ہے دیکھیں جتنے بھی نمبر ہم دکھا رہے ہیں اس کے پیچھے ان سٹرکچر ڈیٹا کو سٹرکچر ڈیٹا کو اب آپ دیکھیں اگر آپ کے پاس دو سو لوکیشن سے ڈیلی چار سو فائلیں آجائیں چار سو فائلیں آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے ان کو ری فریش کرنے اس کے بعد اس کو کسی گوگل شیٹ میں اپلوڈ کرنے پھر یہ انیلیٹکس ڈیزائن کرنے ہے تو اگر ہم یہ اگر پانچ یا دس منٹ میں کر لیں this is what the automation is without any money جس میں نہ ER بھی involved ہے نہ کوئی software involved ہے سارے ٹول فری ہیں اور you can use this for your daily work you can use this for your freelancer even you can use this for your official presentation کیوں اس کی beauty کیا ہے یہ میں دکھاتا ہوں آپ کیا کریں گے یہاں پہ میں جب میں نے email بیج نہیں یہاں پہ ایک option ہے email delivery میں یہاں پہ آوں گا میں یہاں پہ time set کر دوں گا daily صبح اتنے بجے میں صرف data populate کروں گا میں یہاں پہ audience ڈال دوں گا 1500 400 سو یہاں پہ ہے کو پہ نکلے جو میرا basic question تھا نا question یہ تھا کہ جیسے یہ data تو ابھی آپ نے ایک چار چار columns کو identify کر دیا اور ہر بنے نے اسی column کے اندر جا کے data اب ہوگا کیا اگر یہی 15 location پہ چاہہے یہی ہوتا تو ہوسر نمبر میں لکھا کسی نے لکھا ہو کسی کسی لکھا ہو یس یس یا نا یس وہ ہمیں ایک format میں کیسے لانا ہے وہ ہم اسی power query میں کریں گے وہ ہم وہ آپ کو دکھاؤں گا ہم نے کیسے کر رہے وہ ہم کریں گے اب آدھ آرہی میرے خیال میں تھوڑا ہم اڈوانس چلتا میں کچھ کلیر ہو جائے گا کلیر ہو جائے گا اور یہ ہم کریں گے ہم یہ کریں گے سار ہم یہ کریں گے سار آج کلی یہ پھر thank you very much نہیں نہیں اس کا سوال سے زیادہ important چیز ہے میری اب سب لوگوں سے جو ہے سوال اب آپ لوگ اپنا جو بھی فیڈبیک دینا چاہتے ہیں کہ this was first lecture آپ کو مطلب whatever you want to say you can say it ہمارے پاس نماز کا ٹائم بھی ہوتا ہے تو اس میں ایک ٹائم ڈیسائیڈ کر لیں ہمیں سوچ کر کے بھائی ہمیں نہیں پتا آپ نے کچھ چیز نہیں کرنے یہ تو ان کو پتہ ہی ہوگا نہیں بلکل بھی نہیں سر یہ میں نے پچھلی سیشن میں بھی میں نے یہی کیا تھا میرا پرپنز یہ ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے کہ لوگ فرض کر لیتے ہیں کہ اگلے کو پتہ ہی ہوگا آپ دیکھیں سر کہ میں نے جب آپ نے کولم بنا وہاں سے لے کے شروع کیا ہے میں نے فرض نہیں کیا کسی کو بارڈر لگانا آتا ہے کسی کو کرنا آتا ہے میں نے بالکل بھی نہیں لیا اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک بھی چیز میس ہوگی نا اگلی ساری لرننگ تباہ ورباد ہو جاتی آسوم آسوم مدسر صاحب تینکیو ایک اور چیز آپ جب وہ شورٹ کٹ کیز یہ ایسا کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ پلیز آپ تھوڑا ساتھ ساتھ بتا دیا کریں بکیز وہ اٹلیس مجھے تو بالکل کچھ خاص ہینڈز آن بھی نہیں اور اگلیس مجھے تو بالکل کچھ خاص ہوں مجھے خود بھی شورٹ کیز کا نہیں آئی ڈیا کا یہ یہ کدیل تھی جنہوں نے ابھی شورٹ کیز کی بارے انہوں نے سب سے پہلے کیا تھا نا وہ باقی لوگ بھی کوئی اپنا فیڈبیک دینی میں جی مدسر جو شورٹ چیز والا تھا اس میں بس سجیشن تھی کہ آپ چیٹ میں ڈال دیا کریں تاکہ کہ وہیں سے کسی نے کاپی کر کے اپنا نوٹس وغیرہ یا کچھ کرنا تو وہاں پہ چیٹ میں ڈالتا جائے کیجئے اگر کوئی اس طرح کی چیز ہو پرفیکٹ نوٹیڈ نوٹیڈ اور جزاک اللہ بہت بہت شکریہ میں آٹھ دس سال سے ایکسل یوز کر رہا تھا تو مجھے تھا کہ شاید میں بہت ساری چیزیں جانتا ہوں لیکن آج پہلے سیشن میں ہی ایسے لگا کہ بہت ساری چیزیں میں نہیں جانتا ابھی تو ابھی تو میں نے شروع کر آیا ابھی میں بتا رہا ہوں بس ابھی چلیں گے انشاءاللہ مزا آئے گا ایکسل کے بارے میں مشہور ہے وہ سر کسی نے بتایا تھا کہ think of it any solution and issue تو آپ اس کو جب ایکسلور کریں گے تو it will be there yes اور اب سر میں آپ کو مبارک بات دیتا کہ آپ نے بہت اچھا سیشن کیا کہ کچھ ارسا تھا تو کرتا ہے جو ہمارے پاس بھی کوئی آئی ٹی ہے وہاں سپورٹ کرتا ہے اس کے لوگ بہت سی چیزیں تو ہمیں خود بنا کے دیتے ہیں نا لیکن کبھی ایک دو تین فائلوں کو مبارج کرنا ہوتا ہے اس طرح وہ ایک عذاب بن جاتا ہے جو آپ نے یہ بھی یہ جو طریقہ بتایا نا اس کو منت کرو اس نے زندگی احسان کر دی سر آپ آپ آٹھ سیشن کے بعد میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آج تک پہلے کسی نے کیوں نہیں سکھایا میں آپ کو لیکھ کے دینا کیونکہ ابھی پاکستان لاہور میں میں اتنے ٹریننگ سینٹرز ہیں میں جب ان کی ٹریننگ دیکھتا ہوں نا سر وہ آپ کو ٹول سکھا کے گھر بھی دیتے ہیں صرف ٹول سکھا کے گھر بھی دیتے ہیں ٹول آپ کو تھوڑے دن بعد بھول جاتا ہے یہ ہو ایسا ہے میں نے بھی کچھ آم لیا جب دوسرے سیشن اٹینڈ کیا نا ایسے بلکل صحیح جب تو کوئی پریکٹیس یا کچھ چیزیں ابھی آپ جو ہینڈ آن کروایا نا جس طرح آپ شیٹ کریٹ کروایا اور وہ آپ نے خود کیا نا تو آپ جب ریپیٹ کرتا ہے تو یو یو رمیمبر it otherwise you forget it اور سر میں نے ٹریننگ پہ میرے ہزبین میرے ہزبین نے وہ کورسیرہ کورس کر رہے تھے پچھل چھ مہینے سے لگے میں ابھی تک ان سے کوئی ہارڈلی میں روز ان کو پوچھ دوں کہ آپ نے کیا کیا ہے تو اس آلویز لائی کے کر رہا ہوں یہ ہے تھیری ان آل تا ہے وز لائک کائنڈ آف لائک فورس نہیں کہ یہ آلڈی میں نے ریچسٹر کیا تو یہ پہلے کر دو میں نے اسے کہا نہیں وہ تم کروں میں تو یہاں سے ہی کروں گی پنجابی میں بھی ہوتا ہے ویچ میں اردو میں بھی ہوتا ہے کام ہوتا ہے میرا یہی طریقہ صحیح ملکت میں ایک چیز کی گرانٹی دے ریحان has raised his side ریحان پلیز میں ایکسپیکٹ یہ کر رہا ہوں کہ ابھی آپ نے جب سیشن سٹارٹ کیا تھا تو ایک اپورد سائٹ تھی جہاں پہ آرہی تھی جہاں سے آپ نے ہمیں وہ سٹیٹمنٹس جو تریٹ کروائی تھی میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ہم جب یہ سیشن اینڈ کریں گے اپر ایٹ میکس تو ہم ہی کابل ہوں گے کہ ہم وہاں سے اسائنمنٹ کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ پڑھ کے اور اس کا سلوشن کے لیے ہم اس اسائنمنٹ کو پکڑ سکیں سر آپ ایٹ سیکشن کی بات کر رہے ہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں تیسرے سیشن کے بات اپور پروفائل بنائیں اور پروڈیکٹ اٹھا لیں میں آپ کو گرانٹی دے رہا ہوں انشاءاللہ آپ نے پریکٹس پرپوز پریکٹس بس مسائشہ آپ بھی پلیز بولیے جو لوگ نہیں بولے میں ان سے بھی سننا چاہتا ہوں مسائشہ پلیز یہ بہت ہیلپ پول ہے آج بلا سیشن میں جب ایسے تھوڑا سائٹ کیا تھا اس لئے کہ میں نے آپ کا پرانا سیشن لیا ہوا ہے ہاں جی ہاں جی ہاں آگے مزید چیزیں سکھوں گی پرفیکٹ پرفیکٹ باقی اینیون ایلس جی مجھے فیڈبیک تو اچھی دہود آپ بھی کچھ بولے آنجی آپ کا سیشن کر کے جو چیزیں آج میں ایک اور ساتھ سیو کر رہا تھا تو اس میں بھی انہوں نے جب ڈیٹا کلیکٹ کیا تو اس میں یہ چیزیں وہ کر رہے تھے لیکن مجھے اس میں آئیڈیا نہیں ہو رہا تھا لیکن آپ کے سیشن کے بعد چیزیں مجھے آئیڈیا ہوگا کہ ڈیٹے کے اوپر کس طرح وغیرہ وغیرہ اور اس کو کن سارے ڈیٹ وغیرہ کر سکتے ہیں باقی میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا آپ پلیز سر آخری ریکویسٹ کرنی ہے پھر ہم چل رہے میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے میری آواز آپ پر ہاں دی سر آپ کی میری آواز ابھی آئی ہو چلے آپ میں نے کہا کنکلیوڈ کر دے اب آپ پلیز سر کنکلوجن یہ ہے کہ ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ سب لوگوں نے اس کی پریکٹس بہت ضروری ہے اگر آپ لوگوں نے پریکٹس نہ کی تو ایوریتھنگ ویسٹ بس اور کوئی روکنوڈنگ نماز نہیں ہے میں آپ لوگوں سے ڈیٹا سٹس شیئر کرنا شروع کروں گا جلدی پرفیکٹ ٹھیک ہے چھوٹی سی خزارش ہوگی کہ آپ جب گروپ میں دیں گے اگر کسی کو کوئی آ رہی ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ پہلے بیفور جمپ ان اس سے یہ ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے جتنے بھی پارٹسپنٹس ہیں ان کی جو نولیج گروتھ ہے وہ پیرلل جو ہے وہ رن ہوگی یہ میری سجیکشن ہے لیکن یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے سیکھ بھی سکیں گے ایسے اگر کسی کا سلوشن پرابلم ایسا ہوگا تو میں اس کو ریزولف کرتی ہوں اس کی چھوٹی ویڈیو بنا کے بھی آپ سے شیئر کر دوں سر پرفیکٹ زبردست اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ فبال volt سبٹی پرسو کرد کجرا والا مقدم اللہ حافظ مدرسل یہ رس کی ویڈیو